الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام على عبادہ اللذین استفا خصوصاً على افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد آج ہمیں سورة الحاقہ کا مطالعہ کرنا ہے میری خواہش یہ تھی کہ سورہ مبارکہ کی قرات کا ایک بہت امدہ ریکارڈ ہمارے پاس تھا قاری محمد عبدالباسط عبدالسحمت کا مرہوم ہو گئے ہیں اب وہ اور وہ قرات بھی ان کی دور جوانی کے تھے جب آتش جوان تھا آج تو وہ ہم حاصل نہیں کر پائے ہیں انشاءاللہ اگلے درس سے پہلے وہ ریکارڈ میں آپ کو سنواؤں گا اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن حکیم کی قرات اور اس میں خاص طور پر اللہ تعالی نے مصری قرآن کو جو بہارت اتا فرمائی ہے اس کی کیا تاثیر ہے بہرحال اب ہم اپنے طور پر اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکو کی تلاوت کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت سمود وعاد بالقارعہ فاما سمود فا اہلکو بالطاویہ واما عاد فا اہلکو بریح سرسر عاتیہ سخرها عليهم سبع ليال وسمانیت ایام حصوما فتر القوم فيها سرعا فتر القوم فيها سرعا ملحاکہ انہم اعجاز نخل خاویہ فهل ترالهم من باقیہ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفکات بالخاطیہ فعسو رسول ربهم فاقذهم اخذتا رابیہ اِنَّا لَمَّا تَغَلْمَا اُحَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا اُذُنٌ وَاعِيَةِ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَالدُّكَّةَ دَكَّةً وَاحِدَةٌ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ وَانْشَقَّتِ السَّمَاوُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ سَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَوْ كِتَابِيَةٌ إِنِّي غَلَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَةٌ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٌ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةٌ وَعَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَةٌ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَةٌ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةٌ مَا أَغْنَا عَنِّي مَالِيَةٌ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةٌ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ سُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ سُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرُّهَا سَبْعُونَ زِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِينَ وَلَا تَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللہم رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَاعِزْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللہم آرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتَّبَاعَهُ وَآرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَجْتِنَابَهُ اللہم رَبِّ زِدْنَا ایمَانًا وَهُدًا وَعِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا صَالِحًا آمین یا رب العالمين قرآن حکیم میں مکی صورتوں کا جو ساتھ وار آخری گروپ ہے اس کی دو صورتوں کا ہم متعلق کر چکے ہیں صورت الملک اور صورت القلم یا صورت النوم اب یہ تیسری صورہ مبارکہ ہے صورت الحاق اس صورہ مبارکہ کی لفظی اور اسلوبی مناسبت دو صورتوں سے ہے ایک تو صورت القارعہ جو آخری پارے میں آئے گی ہے جس طرح کہ یہاں آغاز ہوا ہے الحاقہ ملحاقہ وَمَا دْرَاكَ مَلْحَاقَهُ بعین ہی صورت القارعہ جو ہے اسی انداز میں شروع ہوتی ہے القارعہ ملقارعہ وَمَا دْرَاكَ مَلْقَارِعَهُ مزید برہاں ایک اور مناسبت بھی ہے کہ صورت القارعہ میں بھی ایک جگہ پر ہے جو ہے ہاں وہ صرف اضافی طور پر قافیے کی ضرورت کے لیے یا سکتے کے لیے آئی ہے فَأُمَّهُ حَاوِيَهُ وَمَا دْرَاكَ مَا هِيَهُ وہ ہیہ نفذ ہے تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے ہیہ لیکن یہ کہ ہیہ اس کو پڑھا جاتا ہے لکھا جاتا ہے اس لیے کہ اس سے پھر وہ سوتی آہنگ قائن ہوتا ہے وہ قافیے کی ایک ضرورت ہے وہ وسط جو ہے اس سورہ مبارکہ میں بہت ممایا ہے اس میں یہ ہاں پر جو ختم ہو رہی ہیں اکثر آیات ان میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ہاں جو ہے لفظ کا اصل حصہ نہیں ہے بلکہ وہ بھی اسی ردم کے لیے اور اس سوتی آہنگ کے لیے ایک وقفے کے لیے سکتے کے لیے اس لفظ کو استعمال اس حرف کو استعمال کیا گیا ہے گویا کہ یہ اضافی حرف ہے جہاں تک معنوی مناسبت کا تعلق ہے اس سورہ مبارکہ کی معنوی مناسبت سورت الواقعہ سے سب سے زیادہ ہے ایک تو یہ بھی دیکھئے کہ وہ بھی شروع ہوئی ہے اِزَا وَقَعْتِ الْوَاقِعَةِ لَيْسَلِ وَقَعْتِهَا كَازِبَةِ اس سورہ مبارکہ میں بھی وہ الفاظ آئے ہیں فَيَوْمَئِذِمْ وَقَعْتِ الْوَاقِعَةِ گویا کہ آغاز کے اعتبار سے بھی مناسبت ہے لیکن آخری جو آیات ہیں یہ دو ہی سورتیں ہیں یہ سورت الواقعہ اور یہ سورت الحاقہ جن کا اختتام ہوا ہے فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَزِيمِ تو ابتدا کے اعتبار سے بھی اختتام کے اعتبار سے بھی لفظی مناسبت اس کے علاوہ یہ کہ سورت الواقعہ تین رکووں پر مشتمل ہے اس کا جو آخری یعنی تیسرا رکو ہے اور یہ سورت الحاقہ دو رکووں پر مشتمل ہے تو اس کا آخری رکو دوسرا رکو ہے ان دونوں میں تو بڑی گہری مناسبت ہے قرآن مجید کی عظمت کا بیان اور پھر تنزیل من رب العالمین پھر یہ کہ اُس کی اِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ یہ بہت سی جو آیات ہیں معنی جو ہے ان کے اندر بڑی مشابہت ہے تو اس سورہ مبارکہ کا میں نے عرص کیا کہ لفظی مناسبت ایک تو لفظی اور اسلوبی مناسبت ایک تو سورت القارعہ کے ساتھ ہے اور دوسرے سورت الواقعہ کے ساتھ اب ایک خاص مضمون جس کے زمن میں کہ میں نے اب تک اس گروپ کی سورتوں کے سلسلے میں گفتگو نہیں کی اور وہ ہے جوڑے جوڑے ہونے کا معاملہ قرآن حکیم کی سورتوں کا پہلی بات یعنی قرآن مجید کی سورتوں کے ساتھ گروپ یہ ہمارے سلسلے درس میں بہت مرتبہ اس کا بیان ہوا ہے اور میں نے سورت الملک کے آغاز میں بھی اس کے جو اہم نکات ہیں وہ پھر دہرا دیئے تھے لیکن ایک دوسرا معاملہ جس کی طرف کہ مکتب فراہی جو ہے رحمہ اللہ مولانا حمد الدین فراہی کا مکتب فکر جو ہے تفسیر قرآن کے زمن میں قرآن مجید کا ایک داخلی نظم جو خاص طور پر ان کے غور و فکر کا موضوع بنا ہے اس کے زمن میں مولانا اسلاحی صاحب نے جو قدم آگے بڑھایا اس میں یہ سورتوں کے گروپوں کی تعیین بھی ہے اور مزید یہ حقیقت کہ قرآن حکیم کی اکثر و بیشتر سورتیں جوڑوں کی شکل میں یہ نسبت زوجیت جو ہے اس کو پہلے سمجھ لیجئے کہ مراد کیا ہے در حقیقت نسبت زوجیت جو ہے دو چیزوں کے مابین اس سے مراد یہ ہے کہ دونوں مل کر کسی مضمون کی تکمیل کر رہی ایک مضمون ایک صورت میں ہو دوسرا مضمون دوسری صورت میں اور دونوں سے مل کر کسی مضمون کی تکمیل ہو یہ نسبت زوجیت ہے جس کو آپ انگریزی میں کامپلیمنٹری اور سپلیمنٹری کہتے ہیں دو چیزیں آپس میں ایک دوسرے کو کامپلیمنٹ کر رہی ہو یا سپلیمنٹ کر رہی ہو اس طرح کا مضامین کا تعلق ہے قرآن مجید کی اکثر و بیشتر صورتوں میں کہ وہ جوڑوں کی شکل میں ویسے تو کوئی اللہ تعالیٰ کا مستقل قانون جو ہے تخلیق کے زمن میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وَمِنْ كُلِّ شَئِنْ خَلَقْنَا ذَوْ جَئِنْ ہم نے جو شے بھی پیدا کی ہے وہ جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے یہ ہیوانات میں جوڑوں کا ہونا بلکل نمائیہ ہے نباتات میں بہت نمائیہ ہے اب تو یہ چیزیں جو ہیں بہت آگے ہماری تحقیق اور ہماری معلومات کا دائرہ اس زمن میں بہت آگے بڑھ چکا ہے اور بھی چیزوں میں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی تخلیق میں یہ کوئی خاص بس ہے بلکہ اسی کے حوالے سے ایک بڑی لطیف سی بات ہے کہ یہ دنیا کی زندگی بھی نامکمل ہے جب تک کہ اس کے ساتھ اس کا جوڑا شامل نہ ہو اور وہ ہے آخرت کی زندگی دنیا اور آخرت ایک دوسرے کے مابین ایک نسبت زوجیت کے حامل ہیں یہی جو فلسفہ آخرت کے زمن میں تفصیلی گفتگو میں کر چکا ہوں کہ اخلاقی حص جو ہے انسان کے اندر اس کی کوئی توجیح ممکن نہیں ہے جب تک کہ آخرت کو نہ مانا جائے تو گویا کہ دنیا نامکمل ہے جیسے مرد نامکمل ہے عورت کے بغیر عورت نامکمل ہے مرد کے بغیر دونوں در حقیقت ایک مقصد کی تکمیل کرنے والے ہیں ایسے ہی یہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کے بغیر نامکمل رہیں گے یہ دونوں مل کر ایک حقیقت کی تکمیل کرتے ہیں تو یہ معاملہ جو ہے کائنات میں بہت نمائع ہے اب اگرچہ اس کو نہ جوڑیے گا اس مضمون کے ساتھ کہ قرآن بھی مخلوق ہے یا نہیں ہے یہ ایک ہمارے ہاں کا اختلافی مسئلہ ہے لیکن اس سے قطع نظر یہ کہ قرآن مجید میں بھی نظر آتا ہے کہ یہ نسبت زوجیت اکثر صورتوں میں موجود ہیں کہیں تو بہت نمائع ہیں جیسے اب یہ جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت ان سے متصلن قبل جو جوڑا آیا تھا مدنی صورتوں کا صورہ تراء صورہ تحریم دونوں کا آغاز یا ایوہ النبی یا ایوہ النبی دونوں کا موضوع مسلمانوں کی معاشرتی زندگی آئیلی زندگی گھرے لو زندگی شوہر اور بیوی کے ماں بین تعلق ایک انتہا اس کی یہ ہے کہ عدم موافقت ہو جائے تو طلاق تک قوت آ جائے وہ صورہ طلاق کا مضمون ہے دوسری انتہا یہ ہے کہ باہمی محبت اتنی ہو جائے کہ ایک دوسرے کی دلجوئی کی وجہ سے دین کے احکام میں خلل آنے لگے یہ دوسری انتہا ہے یہ مضمون ہے صورہ تحریم کا معلوم ہوا کہ دونوں مدامین نے مل کر دونوں صورتوں نے مل کر ایک موضوع کی تکمیل کر دی اسی طرح یہ چھ سورتیں جو اس پارے میں سورت تیسوے پارے میں شروع میں آئی ہیں اس کے بعد ساتھویں اور آٹھویں سورتیں سورت المضمل سورت المدسر یا ایوہ المضمل قم یا ایوہ المدسر قم مضمل اور مدسر کے بھی بالکل ایک ہی معنی ہے اے کمبل میں لپٹنے والے اے کپڑے میں لپٹ کر لیتنے والے کھڑے ہو جاؤ کبر بستہ ہو جاؤ پھر دیکھئے اس کے بعد ایک کھڑا ہونا ہے رات کا قم اللیلہ اللہ قلیلہ وہ ہے اپنی ذاتی تربیت وہ ذاتی مشقت اور ریاضت کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائی گئی ہے ابتدائی دور میں اور دوسرا کھڑا ہونا جو ہے کبر بستہ ہو جانا وہ دن کا ہے وہ ہے دعوت و تبلیغ کا قم فانذر وربک فکبر بہلو ہوا کہ بہت ہی نمائی طور پر ان کے مابین وہ نسبت زوجیت موجود ہیں دور جائیے تو قرآن مجید کی صورتوں میں آغاز میں سورہ بقرہ سورہ آل عمران ان کے درمیان نسبت زوجیت بہت نمائی ہے دونوں کو حضور نے ایک نام دیا ہے اززہراوین دو انتہائی تابناک اور روشن صورتیں دونوں کا آغاز الفلام بیم سے دونوں کے اختتام پر بڑی عظیم دعائیں اگر یہ تو تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں اس وقت جو ہے ان کو اشارے کر رہا ہوں اسی طرح قرآن مجید کا اختتام ہوتا ہے معوضتین یہ بھی دو صورتوں کا ایک ہی نام ہے اززہراوین معوضتین یعنی دونوں میں تعوض کا مضمون ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ ایک میں تعوض ہے ان چیزوں سے پناہ اللہ کی طلب کی جا رہی ہے سکھایا جا رہا ہے اللہ کی پناہ طلب کرو کن چیزوں سے جو انسان پر خارج سے حملہ آور ہوتی ہے کسی شخص کا حسد ہے کوئی جادو کر رہا ہے تونا ٹوٹکا کر رہا ہے رات کی تاریخی کے اندر جو بلائیں ہیں ان سب سے انسان پناہ طلب کرتا ہے قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقِ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقِ نِذَا وَقَبْ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُخَدْ وَمِنْ شَرِّ حَاسِقِ نِذَا عَسِقِ اور اگلی صورت میں تعوض ہے خود انسان کے اپنے نفس سے جو وسوسیں اٹھتے ہیں اگرچہ اس میں پھونکے مارنے والا شیطانِ لعیم ہے لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے اندر سے ہو کر سارا فساد پیدا کرنے والی شئے ہے اللَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ نسبتِ زوجیت زیادہ تفصیل میں جانے کا بوقع نہیں ہے لیکن یہ کہ میں نے دو دو جوڑے یہاں بتا دیئے کہ ایک تو ان صورتوں کے بالکل شروع میں متصلن قبل ایک ان چھے صورتوں چھے صورتوں سے براہ صورت الملک صورت القلم صورت الحاقہ جو آج ہم پڑھ لے ہیں اس کے بعد صورت المعارج صورت النوح صورت الجن یہ چھے صورتیں ہیں اس کے بعد پھر جوڑوں کا معاملہ بالکل نمائع ہے اس سے پہلے بھی جوڑوں کا معاملہ بالکل نمائع ہے پھر ابتدا اور اختتام کے بارے میں بھی میں نے بتا دیا جہاں تک صورت الفاتحہ کا تعلق ہے وہ تو گویا ایک تاج ہے پورے قرآن مجید کے لیے اسے آپ ام الکتاب بھی کہتے ہیں اساس الکتاب بھی کہتے ہیں وہ تو ایک بالکل منفرد صورت کی حیثیت کی حامل صورت ہے اگرچہ اس کے بارے میں میں چند باتیں ارز کروں گا لیکن یہ کہ بقیہ قرآن مجید کی صورتوں میں اکثر و بیشتر نسبت زوجیت نمائی ہیں ایک بات کو اصولاً اسلاحی صاحب نے تسلیم کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض صورتیں منفرد ہیں بلکہ انہوں نے لفظ استعمال کیا زمین میں کا بعض صورتوں کی حیثیت دوسری بڑی صورتوں کے زمینوں کی ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ لفظ شاید مناسب نہیں ہے اس حقیقت کو وہ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ درست تھے وہ یہ کہ بعض صورتیں منفرد مزاج کی ہیں ان کے ساتھ کوئی جوڑا نہیں ہے لیکن زمین میں کا لفظ جو ہے وہ ایک صورت کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت صحیح اس کا اطلاق ہے صورت الحجرات صورت الحجرات جو ہے اس میں شک نہیں ہے کہ صورت الفتح کا زمیمہ ہے صورت الفتح کے آخری رکو میں جو شان آئی حضور کی محمد الرسول اللہ اور پھر صحابہ کی والذین معاہو وشدعو لالکفار رحماؤ بینہم یہ در حقیقت اسی کی شرع ہے جو آپ کو صورت حجرات میں مل رہی ہے لیکن یہ کہ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ کوئی زمنی حیثیت کی یا زمنی اہمیت کی صورت ہے بڑی عظیم صورت ہے صورت الحجرات اس لیے میں ارز کر رہا تھا کہ لفظ زمنی جو ہے شاید مناسب نہیں ہے البتہ یہ کہ اصولاً یہ بات تسلیم کرنی پڑتی ہے کہ تمام صورتیں قرآن مجید کی جوڑوں کی شکل میں نہیں ہیں بلکہ بعض جگہ پر منفرد مزاج منفرد مرتبہ و مقام کی اور منفرد حیثیت کی مالک صورتیں ملتی ہیں ان میں سب سے نمائع سب سے عظیم صورت الفاتحہ ہے اس کا کوئی لفظی اور معنوی جوڑا قریب بہرحال موجود نہیں ہے بعد میں میں ارز کروں گا لیکن مولانا اسلاحی صاحب نے اس اصول پر میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ اب شاید دوبارہ ان مذابین کے اوپر گفتگو کی اس معنی میں اس انداز میں نوبت نہ آئے کہ جو اصول ہے ان کا وہ صحیح ہے لیکن اس کے اطلاق میں ان سے خطا ہوئی ہے انہوں نے بہت سی منفرد جو مزاج کی صورتیں تھی انہیں بھی کچھ تکلف بلکہ تصنع کے ساتھ جوڑوں کی شکل نے دی مستن سورہ یوسف اور سورہ رعد اس کو جوڑا بلا دیا گیا حالانکہ ان دونوں کے مہابین واقعہ یہ ہے کہ کوئی نسبت زوجیت نمائع تو کم سے کم موجود نہیں ویسے تو قرآن مجید کی کوئی سی بھی دو صورتوں کو آپ لے لیجئے کوئی نہ کوئی مشابہت کا پہلو تو نکل آئے گا لیکن وہ اس درجے ہو جس کی بیدا پر انہیں قرار دیا جائے کہ یہ جوڑے کی شکل میں ہیں یہ جو ہے بہت سی جگہ پر موجود نہیں ہے بلکہ اس میں پھر تکلف اور تصنع سے کام لینا پڑا ہے میرے نزدیک اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے کہ شروع میں سورہ فاتحہ منفرد ہے پھر جوڑا جوڑا چل رہے ہیں اور یہ چلیں گے سورہ توبہ تک سورہ بقرہ سورہ آل عمران نمائع ترین جوڑا ہے سورہ نساء سورہ معایدہ بلکل معنوی اعتبار سے نفذی اعتبار سے ہر اعتبار سے جوڑے کی شرطیں پوری کر رہی سورہ انام سورہ عراف نمائع ترین جوڑا آگے پھر سورہ انفال سورہ توبہ یہاں تک تو یہ جوڑے چلے آ رہے ہیں البتہ اس کے بعد میں جس وقت ان سورتوں کے درس سے گزر رہا تھا وہاں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ پھر جو اگلا گروپ آتا ہے تیسرا گروپ بلکہ تیسرا گروپ ہے سورتوں کا اس میں تین تین کے گروپ ہے چھوٹے جن میں دو دو کے مابین وہ مناسبت وہ مشابہت موجود ہے جو ان میں نسبت زوجیت کو ثابت کرتی ہے اور ایک ایک بالکل منفرد مزاج کی سورت ہے سورہ یونس سورہ ہود بلکل صحیح ہے جوڑے کی شرط پر پوری اترنے والی مضامین کی مشابہت کے اعتبار سے لیکن سورہ یوسف یہ بالکل منفرد ہے پوری سورت میں شروع سے آخر تک ایک ہی نبی کے حالات بیان ہو رہے ہیں یہ تو گویا کہ ایک اعتبار سے پورے قرآن میں منفرد ہے کہ کہیں آپ کو یہ انداز نظر نہیں آئے گا پھر اس میں وہ اصولی مضامین جو مکی سورتوں کے ہیں وہ بھی بہت کم امباؤ الرسل کا کوئی سرے سے ذکر ہی نہیں ایک نبی کے حالات زندگی ان کی شخصیت ان کا کردار ان کی نیکی ان کا علم ان کا حلم ان کی عفت ان کی عصمت جو بھی ان کی ایک کردار کی بلندی ہے اس کو نمائع کیا گیا ہے اس کے بعد تین سورتیں آتی ہیں سورہ راد اور سورہ ابراہیم یہ جوڑے کی شکل میں سورہ حجر بالکل منفرد ہے وہ اس جگہ کے سے مناسبت رکھتی نظر نہیں آتی اس لیے کہ وہ ابتدائی زمانے کی صورت ہے جبکہ وہ صورتیں جو وہاں جمع ہیں وہ بات کے آخری دور کی صورتیں وہ منفرد آئی ہے وہاں پر اس کے بعد سورہ نحل منفرد ہے جبکہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کحف کے درمیان پوری نسبت زوجیت موجود ہیں پھر تین کا گروپ ہے سورہ مریم اور سورہ تاہا اور سورہ انبیاء ان میں سورہ تاہا منفرد مریم اور انبیاء کے ماں بین وہ نسبت زوجیت ہیں اس کے بعد مومنون اور حج وہ ٹھیک ایک جوڑا ہے پھر آگئی سورہ نور وہ منفرد ہے اکیلی بدنی صورت ہے اس کے ساتھ کوئی دوسری بدنی صورت موجود ہی نہیں ہے پھر جوڑوں کی شکل میں سورہ فرقان اور سورہ شعرہ اور سورہ نمل اور سورہ قصص پھر سورہ عنقبوت اور سورہ روم پھر سورہ لقمان اور سورہ سجدہ یہ سب جوڑوں کی شکل میں پھر سورہ احضاب ہے وہ منفرد ہیں میں بعد میں ایک بات ارز کروں گا اس وقت یہی نوٹ کیجئے کہ وہ منفرد ہیں پھر تمام سورتیں جوڑوں کی شکل میں چلی جائیں گی ان میں ایک سورت سورہ یاسین ہے جس کا میں نے جب میں درست دے رہا تھا تو ارز کیا تھا وہ قلب کے معنند ہیں قرآن مجید کا قلب قرار دیا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا بھی کوئی جوڑا نہیں ہے قرآن میں وہ منفرد آگے چلیں گے تو پھر جوڑے ہیں پھر سورہ حجرات جو میں ارز کر چکا ہوں کہ سورہ فتح کا گویا کہ وہ ایک زمیمہ کہہ لی گئے اس اعتبار سے کہ اس کے ایک مضمون کی تفصیل کی گئی ہے اگرچہ اس میں مسلمانوں کی حیات ملی کے لیے جو رہنما اصول آگئے ہیں اس کے اعتبار سے وہ قرآن حکیم کی اہم ترین صورتوں میں سے ہیں لیکن اس ترتیب کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی حیثیت جو ہے وہ زمیمہ کی ہے سورہ فتح کے آخری رکوع کا وہ زمیمہ بنتا ہے پھر آگے چلیے سورہ قاف یہ میں ارز کر چکا ہوں جب ہم پچھلا گروپ پڑھ رہے تھے مکی صورتوں کا یہ منفرد ہے اس کا جوڑا نہیں ہے البتہ پھر سورہ زاریات اور سورت التور پھر سورت النجم سورت القمر پھر سورت الرحمن اور پھر سورت الواقعہ یہ بالکل جوڑوں کی شکل میں ہیں دس سورتیں مدنی پھر ہم پڑ چکے ہیں جوڑوں کی شکل بلکل نمائے ان میں نمائے ترین جوڑا ابھی میں ارز کر چکا ہوں سورہ تحریم سورہ تلا سورہ تغابن اس سے پیچھے چلیے اور سورہ منافقون ایک ایمان کی حقیقت ایک نفاق کی حقیقت اس سے پیچھے چلیے سورہ جمعہ سورہ صف ایک حضور کے مقصد بیست کو بیان کر رہی ہے ایک حضور کے اساسی طریقے کار کو بیان کر رہی ہے یہ تمام سورتیں مانوی اعتبار سے جوڑوں کی شکل میں البتہ اب ہم پہنچیں اس مقام پر اس پوری تفصیل کے بعد تو سورہ ملک بھی اس گروپ کے اندر یہ منفرد سورت ہے اس کا بھی جوڑا در حقیقت ویسے تو کہا جا سکتا ہے آسانی سے اس سے پہلے بھی جوڑا موجود ہے بعد میں چھے سورتوں کے بعد جوڑا موجود ہے اگر تکلف اور تصنع کرنا ہو تو سورہ الملک اور سورہ القلم کو جمع کر دیجئے سورہ حقہ اور سورہ مارج کو جمع کر دیجئے سورہ نوح اور سورہ جن کو جمع کر دیجئے اور ان کو جوڑا قرار دے دیجئے لیکن مضامین کے اعتبار سے یہ جوڑے نہیں بنتے بلکہ سورت الملک منفرد ہے جوڑے کی نسبت بنتی ہے سورت الحقہ اور سورت القلم میں اسی طریقے سے جوڑا بنے گا سورہ مارج اور سورہ نوح سورہ جن پھر بالکل منفرد ہے پورے قرآن مجید میں اس کا تو مضمون بھی وہ ہے کہ قرآن مجید میں جنوں کی حقیقت اور جنوں کے معاملات اس طریقے سے کسی ایک سورت میں آئے نہیں اس کے بعد پھر نمائی صورتیں جو ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں مضمی المدسر پھر قیامہ اور دہر پھر مرسلات اور عمی تسالون سورہ نبا پھر نازعات یہ اب چلتا جائے گا یہ جوڑوں کی شکل میں آخر تک یہ ہے جوڑوں کے اعتبار سے جو رائے مولانا اشلاحی صاحب نے قائم کی ہے اصولاً اس سے اتفاق کے بعد کہیں کہیں اس اصول کے اطلاق اور انتباق میں جو اختلاف میرا ہے وہ میں نے بیان کر دیا اس کے اندر چونکہ میں چاہتا ہوں کہ آج یہ مضمون مکمل ہو جائے تو ایک بات اور عرض کر دوں کہ ان میں بعض سورتیں جو منفرد ہیں وہ فاصلے پر جوڑوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں مثلاً سورہ نور اور سورہ احضاب اپنی جگہ پر منفرد صورتیں ہیں مضامین کے اعتبار سے دونوں کا مضمون ایک میں گھر کے اندر کا پردہ ایک میں گھر کے باہر کا پردہ منافقین کی رشادوانیوں کا موضوع یہ سورہ نور میں بھی بڑی تفصیل سے اور سورہ احضاب میں بھی بڑی تفصیل سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کے بارے میں ہدایات سورہ نور میں سورہ احضاب میں اس اعتبار سے ان کے مابین ایک جوڑے ہونے کی نسبت نسبت جو ہے وہ قائم ہو جاتی اسی طریقے پر سورت الفاتحہ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں گے تو ویسے تو معوضتین میں جوڑا ہے سورہ فلق اور سورہ سورت الناس لیکن سورت الناس کے مضمون اور سورت الفاتحہ کو جوڑی ہے تو ان میں بڑی گہری مناسبت ہے قُلْ اعوذُ بِرَبِّ النَّاس اب دیکھئے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جو تعارف ہو رہا ہے وہ تین الفاظ ہیں قُلْ اعوذُ بِرَبِّ النَّاس مَلِكِ النَّاس الٰہِ النَّاس یہ تعووز ہے اور تعووز بھی در حقیقت عبادت ہی کی ایک شکل ہے ہم پناہ مانگتے ہیں اس حسنی کی جسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں پناہ دینے پر قادر ہے وہ علاق کل لشائن قدیر ہے وہ حرآن ہمارے ساتھ ہے وہ ہماری حفاظت کر سکتا ہے اب یہی در حقیقت تصور ہے عبادت کا اسی کی ہم اسی حسنی کی اب عبادت بھی کرتے ہیں تو گویا کہ ریسی پروکل ہو گیا وہ عاملہ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں اللہ کا تعارف میں سب سے پہلے لفظ رب آیا ہے الحمدللہ رب العالمین پھر آگے چل کر ملک کا لفظ آئے گا مالک یوم الدین مالک اور ملک میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ یہ کہ یہ دو قرآتیں بھی ہیں آپ نے قاری عبدالباسیتی کا ذکر میں نے آج شروع میں کیا تھا ان کی ایک بڑی پیاری قرآت ہے سورہ فاتحہ کی ملک یوم الدین کے ساتھ تو مالک اور ملک لکھے دی ایک طریقے سے جاتے ہیں پھر الہ الہ الناس اور الہ وہ ہے جس کے عبادت کی جائے ایاک نعبدو ویاک نستعین بالوم یہ ہوا کہ مضامین کے اعتبار سے سورہ فاتحہ کا بھی ایک ربط جو ہے گویا کہ اول و آخر کے درمیان پہلی سورہ سورہ فاتحہ آخری سورہ سورت الناس اور ان کے ماں بین بھی کیا کہ سورہ تو یوسف اور سورہ تو تاہہ یہ دونوں بھی منفرد ہیں لیکن اس اعتبار سے ان دونوں میں ایک نسبت قائم ہوتی ہے زوجیت کی سورہ یوسف بھی پوری کی پوری ایک نبی کے حالات پر سورہ تاہہ میں بھی تقریباً اس کا اکثر حصہ ایک رسول کے حالات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں حضرت یوسف نسبت معنوی کیا ہے کہ حضرت یوسف کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں داخل ہوئے آباد ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے جان بچا کر اور اللہ تعالیٰ نے ان کی گویا کہ ایک طرح سے دستگیری فرمائی حضرت موسیٰ کی بیشت کے ذریعے سے تو ایک معنوی رب ان دونوں صورتوں کے مابین تائم ہو جاتا ہے تو جو اکثر و بیشتر یہ صورتیں ہیں جو اگرچہ اپنی جگہ پر وہ منفرد ہیں لیکن ان کے درمیان ایک ربط و تعلق اسی طریقے سے صورہ یاسین اور صورہ قاف کے مضامین میں بھی ان کا ردم ان کے مضامین کی جامعیت اس کے اندر بھی ایک ربط قائم ہوتا ہے تو میں نے وہ باتیں آج آپ کے سامنے ارز کر دی ہیں کہ جو اصلا تو یہ فراہی مکتبہ فکر کی بات ہے اور حق بحقدار رشید اس کا ہر وقت جب تذکرہ ہونا چاہیے انہی کے حوالے سے ہونا چاہیے قرآن مجید پر اس اعتبار سے غور و فکر کا آغاز اگرچہ شروع میں بھی ہمارے متقدمین میں سے بھی بعض نے نظم قرآن کے بارے میں کچھ گفتگو کی ہے لیکن بڑی سرسری کی ہے اس میں کہیں زیادہ تفصیل میں گہرائی میں وہ نہیں گئے ہیں اور یہ بات جان لیجئے بعض حضرات کے دل میں ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے متقدمین اور صلف سالح شاید ان سے بھی آگے اس طور کے لوگ بڑھ سکتے ہیں تو یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے حضور کے اس قول مبارک کی روسے کہ حضور نے فرمایا کہ لا تنقضی عجائبوہو اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوگئے وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءِ اور اہلِ علم اس سے کبھی سیر نہ ہو سکے تو کسی بھی شخص کے بارے میں آپ یہ نہ سمجھئے کہ وہ تفسیر قرآن کے زمن میں آخری بات کہہ چکا ہے یہ ضرور ہے کہ جہاں تک احکام کا تعلق ہے احکام دین کا چونکہ اس کی بنیاد زیادہ تر جو ہے وہ محمد الرسول اللہ کے عمل پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصل بنیاد ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں احکام بہت ہی اختصار کے ساتھ بہت ہی اجمال کے ساتھ اور یوں سمجھئے کہ پورے قرآن کا بیسوہ حصہ بمشکل بنے گا یعنی تیس پاروں میں سے ڈیڑھ پارے سے زیادہ کے نہیں ہو سکتی وہ آیات کے جن میں احکام ہیں جو کہ شریعت کے احکام کہلاتے ہیں تو وہ احکام کا جہاں تک تعلق ہے اس میں تو آپ پیچھے کی طرف چلئے دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو اسلاف کی طرف جائیے اسلاف سے آگے اور بڑھئے اور پیچھے جائیے صحابہ تک جائیے اور پیچھے جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تک تو جہاں تک احکام شریعت کا تعلق ہے اس میں ہمیں پیچھے دیکھنا ہے اور پیچھے ہی کی طرف جانا ہے یہاں تک کہ جس پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا عمل ہے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم پیچھے ہٹتے ہٹتے وہاں تک پہنچ جائیں لیکن جہاں تک حکمت کا علم کا معرفت کا فلسفے کا سائنٹیفک جو فینومنہ ہیں فیزیکل فینومنہ ہیں یہ جو مظاہر فطرت ہیں ان کی توجیح ان کے زمن میں سائنس نے جو مواد ہمیں دیا ہے اس میں ظاہر بات ہے ہمیں آگے سے آگے جانا ہوگا ظاہر بات ہے امام رازی جو اس نور میں تفسیر لکھ رہے ہیں کہ جبکہ ابھی معلومات فیزیکس اور کیمسٹری اور زوالوجی اور بوٹنی اور یہ جو بھی ہماری علم فلکیات ہے اسٹرانومی معلومات بہت کم تھی اکثر اور بیشتر سپیکولیشنز تھی تو یہ جو پہلو ہے قرآن مجید میں جہاں اشارات آئے ہیں ان مضاوین کے بارے میں ان میں ہم امام رازی کا تطبع نہیں کریں گے ان میں تو بلکہ ہم دیکھیں گے کہ جدید معلومات سائنس نے جو بھی امبار علم کا اور معلومات کا ہمارے قدموں میں لا ڈالا ہے ہم اس سے استفادہ کریں گے اسی طریقے سے قرآن مجید پر غور و فکر حکمت قرآن فلسفہ قرآن حکمت ایمانی معرفت کے جو نکات ہیں ان میں بھی غور و فکر جاری رہے گا اس میں میں نے ایک تو آپ کو اس حدیث سے حوالہ دیا چونکہ ہمارے ہاں بعض لوگوں کے ذہن میں اس اعتبار سے بڑی تنگی ہے کہ یہ فلان ہم تو صاحب جو بھی بات پچھلوں نے کہہ دی ہے اس سے آگے کوئی بات ہم نہیں کر سکتے گویا کہ اس کو پھر وہ سب سے بڑی گالی بھی دے دیتے ہیں کہ یہ تفسیر بھی رائے ہے کہ آپ اپنی رائے سے قرآن مجید میں کلام کروئے ہیں تو اس اعتبار سے میں نے ایک تو اس حدیث کا حوالہ دیا اور دوسرے میں آپ کو ریفر کرنا چاہتا ہوں بے حقی وقت جو اس دور کے مانے گئے کم سے کم حلقہ دیوبند میں تو یہ شہ مسلم ہے علماء دیوبند کے حلقے میں کہ بے حقی وقت کا مقام ہے مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کا یعنی حدیث اور فقہ میں یہ اس دور کے امام تھے اور انہوں نے اس پر بڑی خوبصورت تحریر لکھی ہے کہ تفسیر بھی رائے کے زمن میں یہ غلط خیال لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو گیا ہے آخر قرآن مجید کے علم کے اندر جو ہے وہ جو نئے نئے نکات ہیں انسان علم کی بنیاد پر زبان کی بنیاد پر باتیں کریں دلیل کے ساتھ کریں اس کے جو مزید معانی ہے اس کے اندر یہ تو وہ ہے کہ اس کے ہیرے اس کان کے کبھی ختم نہیں ہوگے اگر ہم یہ سمجھ لے کہ اگلے جو کچھ کہ گئے بس وہ آخری بات ہے تو پھر یہ تو گویا کہ کان ختم ہو گئے یا اس کے ہیرے اب آپ مزید نکالنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں اس پہلو سے یہ جو معاملہ ہے نظم قرآن کا اس میں ماننا پڑتا ہے کہ مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ سے جو بات شروع ہوئی اور اسے آگے بڑھایا مولانا اصلاحی نے اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ گروپوں کا معاملہ پھر یہ جوڑوں کا معاملہ اصولی اعتبار سے مجھے کامل اتفاق ہے اور بعض صورتوں کے منفرد ہونے کے زمن میں بھی مولانا اصلاحی صاحب کا قول جو ہے وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں البتہ یہ کہ اس اصول کے اطلاق اور انتباق میں وہ اختلاف رائے کی بات ہے مجھے ان سے اختلاف ہے کہ بعض جگہ پر انہوں نے اس کو نظرانداز کر دیا ہے کہ منفرد صورتوں کو بھی انہوں نے جوڑوں میں جب ڈالنے کی کوشش کی ہے تو اس میں صرف تکلف نہیں تصنع تک کی بات آگئی اور یہ بات مجھ سے بعض اور حضرات نے بھی کہی کہ یہ تو اگر اس طرح کی ہم نسبت زوجیت نکالنے لگے تو یہ تو قرآن مجید کی ہر دو صورتوں کے بابید نکل آئے گی اور مجھے ان حضرات کی اس بات کے اندر کچھ وزن معلوم ہوا اور میں نے اس لیے تفصیل سے یہ بات کر دی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے اس اصول کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا جائے ہوتا یہ ہے کہ یا تو انسان قبول کرتا ہے تو بالکل لیا کرتا ہے کسی شے کو اور رد کرتا ہے تو وہ بھی کل کا کل رد کر دیتا ہے میرے نزدیک اصولاً یہ بات صحیح ہے غور و فکر جاری رہنا چاہیے کن کن کے درمیان وہ صحیح معنی میں نسبت زوجیت ہے اس کے اوپر غور و فکر ہو تو اس کے زمن میں جو میری رائے ہیں وہ میں آپ حضرات کو بتا چکا اب ذرا اس درس کے اعتمار سے سمجھئے صورت الملک بڑی اپنی جگہ پر ایک منفرد مزاج کی صورت ہے البتہ صورہ قلم اور صورہ حاقہ کے ماہ بین کیا نسبت زوجیت ہے اس کو سمجھئے اول تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مجنون ہونے کا آپ الزام کہیں یا ایسے اشتباہ کہیں یہ معاملہ صورہ قلم میں ہے اور صورہ حاقہ کے اختتام پر وہ ابھی آج ہم نے آیات نہیں پڑھی ہے وہ ہمارا اگلہ درس ہوگا اس میں در حقیقت اسی مضمون کو لائے ہیں اس پہلو سے کہ یہ قرآن فَلَا أُخْصُمُ مِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ یہ تو ایک بڑے برگزیدہ اور باعزت فرشتے کا لائے ہوا کلام ہے وَمَا هُوا بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ قَاہِرٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ یہ نہ کسی شائر کا قول ہے اور کلام ہے نہ کسی کاہن کا قول اور کلام ہے اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ در حقیقت دونوں الفاظ وہ تھے کہ جو مکالمہ ہوا تھا کفارِ بقہ کا ولید بن مغیرہ کے ساتھ کہ ہم یہ تو شائر کا کلام ہے اس نے کہا نہیں میں شعراء کے کلام کو پہچانتا ہوں محمد جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ شعر نہیں ہے وہ شائری نہیں ہے شعراء کا کلام سے اس کو کوئی مناسبت پھر یہ بات کہیں گے کہ کاہن کا کلام ہے ہمیں کہنا چاہیے وہ کاہن ہے اس پر بھی اس نے بڑی ہی سمجھئے کہ حق پرستی کا ثموت دیا اور حق گوئی کا مظاہرہ کیا کہ نہیں نہیں ہرگز نہیں میرے تو کاہنوں سے دوستی ہے بہت سے بڑے بڑے کاہنوں سے میں ملا ہوں ان کا کلام اور ہوتا ہے یہ اور ہے وہ تو زومانی باتیں کرتے ہیں جن کے کئی کئی مطلب نکل سکیں اور یہ کلام جو ہے یہ تو بالکل سریح واضح ہے اور یہ کاہنوں کے کلام سے مناسبت نہیں رکھتا تو یہ در حقیقت اس اعتبار سے قرآنِ مجید کے زمن میں جو بات جو شک کی گئی ظاہر کیا گیا تھا اس کا ازالہ اور وہاں حضور پر مجنون ہونے کا جو شک ظاہر کیا گیا اس کا ازالہ یہ ان دونوں صورتوں کے مابین ایک وجہ مناسبت ہے نمبر دو یہ عقیدہ آخرت کا معاملہ سورہ قلم میں جیسا کہ میں تفصیل سرچ کر چکا ہوں ایک تو ایک فلسفے کی حیثیت سے ایک تمثیل کے پیرائے میں لائیا گیا اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَكَ الْمُجْرِمِينَ بَعْلَكُمْ كَيْفَتَحْكُمُونَ یہ تو فلسفہ ہے اور وہ تمثیل قَذَا لِكَ الْعَزَابُ وَلَعَزَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ اس کے بعد نہ تو آخرت کے احوالوں جو اس کے ہال ہیں اور جو اس کی شدائد ہیں جو اس کے مسائب ہیں جو اس زلزلت الساح کی جو بہت ہی سختیاں ہیں ان کا ذکر نہیں نہ جنت اور دوزخ کا ذکر ہے نہ جو انجام ہوگا انسانوں کا اس کا ذکر ہے جبکہ آپ کو سورہ حاقہ میں یہ مضمونہ ملے گا قیامت کا حول حول نہ کیا پھر اہلِ جنت کا کیا حال ہوگا ان کے لئے کیا اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں اہلِ جہنم کے لئے کیا عذاب کی شکلیں ہوگی نمبر تین یہ کہ سورہ قلم میں امباؤ الرسل نہیں ہے جبکہ سورہ حاقہ میں امباؤ الرسل کا تذکرہ قوم عاد قوم سموت قوم نوح قوم فرعون ان کا ذکر جو ہے وہ ہو رہا ہے تو وہی نسبت جو کہ مکی سورتوں میں سے سورہ انعام اور سورہ عراف میں تھی اور بعد میں بھی اس کو میں نمائع طور پر بیان کرتا رہا ہوں کہ کہیں تو امباؤ الرسل کی بات ہوگی کہیں اصولی مباحث زیادہ ہوں گے توحید کے آخرت کے نبوت اور رسالت کے اور کہیں جو ہے دوسری جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ امباؤ الرسل یہ سورہ انعام میں اور سورہ عراف میں ہم نے سب سے زیادہ شروع میں یہ تفصیلی بحث کی تھی کہ ان دو سورتوں کے مابین مزامین کی ترتیب کیا ہے جس سے کہ ان کے مابین نسبت زوجیت متحقق ہوتی ہے بلکل وہی معاملہ سورہ قلم اور سورہ حاقہ کا ہے اور ایک نسبتاً ثانوی بات یہ ہے کہ دونوں کی آیات کی تعداد ایک ہی ہے باون آیات پر مشتمل ہے سورہ قلم باون آیات پر مشتمل ہے سورہ حاقہ تو ان کا قامت جو ہے قد و قامت کے اعتبار سے بھی ایک تناسب ہے مزامین کے اعتبار سے وہ جو ایک اکسی ریشو ہوتی ہے کہ اس میں وہ مزامین آئے اس میں یہ مزامین آئے اور دونوں نے مل کر اپنے گویا کے مضمون کی تکمیل کر دی یہ ثابت ہوتا ہے کہ حاقہ اور نون سورہ قلم یہ بلکل ابتدائی دور کی صورتیں ہیں یہ چھوٹی چھوٹی آیات جن میں بہت ہی سوتی آہنگ ہو یہ ابتدائی صورتوں کا خاص وصف ہے سورہ ملک کے اندر یہ صورت نہیں یہ سورہ ملک دو رکوعوں پر مشتملے آیات غالباً تیس ہیں یا اکتیس ہیں جبکہ یہ جو ہیں دو دو رکوعوں پر اور باون باون آیات ہیں اور اس کے اندر بعض جو آیاتیں ایک ایک لفظ کی ہیں سورہ ملک یہ معلوم ہوتا ہے کہ نسبتاً ذرا بعد میں نازل ہوئی ہے صورت اور وہ زیادہ جامع اور گمبیر ہے خود اپنی جگہ پر مکمل صورت ہے منفرد حیثیت کی صورت ہے جبکہ یہ دونوں صورتیں ملکر ایک مضمون کی تکمیل کر رہی ہیں یہ چند باتیں تھیں کہ جو میں آج چاہتا تھا کہ وہ جو نسبت زوجیت ہے قرآن حکیم کی صورتوں کے ماں بین اس کے اعتبار سے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں اب آئیے ہمیں سورہ مبارکہ کا بتانا شروع کرتے ہیں ایک بات اور ابتدا میں نوٹ کر لیں کہ لغت کے اعتبار سے یہ صورت مشکل صورتوں میں سے ہے ویسے تو یہ کہ ابتدائی صورتیں وہ سب کی سب نسبتاً مشکل صورتیں ہیں مدنی صورتوں میں جا کر مضمون کھل جاتا ہے آسان الفاظ پھر یہ کہ اس میں وضاحت ہے خود اپنی جگہ پر مضمون کی وضاحت موجود ہے اور مکی صورتوں میں شروع میں چھوٹی چھوٹی آیات الفاظ بھی وہ ہے کہ جو عام طور پر جو ظاہر بات ہے جو عربی جاننے والے لوگ نہیں ہیں ان کے لئے وہ نامانوس ہوں گے جبکہ مدنی صورتوں کے اکثر الفاظ سے جو قرآن مجید کا پڑھنے والا بہت مانوس ہو جاتا ہے اور وہ عام اردودہ آدمی بھی ان کے مفہوم کو کسی در کسی درجے میں سمجھتا ہے یہی معاملہ آخری دور کی مکی صورتوں کا بھی ہے لیکن شروع جو اس مکی صورتیں ہیں الکل ابتدا کی ان میں الفاظ جو ہیں ان میں چونکہ عدبیت اور پھر یوں سمجھئے کہ جو اس کا حسن ظاہری ہے کیونکہ یہی موجزہ تھا اور سب سے زیادہ عاجز کرنے والی شہ جو تھی اہل عرب کو وہ در حقیقت قرآن مجید کی فساحت بلاغت عدبیت زباندانی تو اس اعتبار سے یہ صورتیں جو ہیں زبان کے اعتبار سے لغت کے اعتبار سے مشکلات القرآن میں شامل ہیں فرمایا الحاقہ الحاقہ یہ اصل میں الحاققہ ہے حق سے اس میں فائل بنے گا حاقق اور اسی سے پھر مونس حاققہ یا حاققہ اس کے معنی مختلف کیے گئے ہیں وہ سب معنی در حقیقت لفظ حق کے جو معنی ہے یہ ان پر ممنی ہے حق کے بارے میں بارہا میں نے ارز کیا ہے کہ حق ہر اس شئے کو کہتے ہیں اور اس کو سمجھ لیجئے کہ تورف الاشیاء بے اسدادہا کے اصول کے مطابق کہ کسی شئے کی حقیقت اس کی زد اس کا جو انٹونم ہے اس کے حوالے سے زیادہ نمائع ہو کر آتی ہے تو یہاں پر حق کا جو متبادل ہے یا متزاد ہے جو انٹونم ہے وہ ہے باطل حق اور باطل کے درمیان فرق کیا ہے ہر وہ شئے کے جو واقعی ہے جو موجود ہے فی الواقع وہ حق ہے اور جو شئے بظاہر نظر آ رہا ہے یہ حقیقت میں نہیں ہے واقعیتا نہیں ہے وہ باطل ہے جیسے سراب ہے پانی نظر آ رہا ہے پانی نہیں ہے یہ باطل ہے اور پانی ہے فی الواقع تو وہ حق ہے اسی طریقے سے ہر وہ شئے جو عقلا ثابت ہو حق ہے اور وہ شئے جس کو عقل رد کر دے یہ نہیں کہ وہ عقل جو ہے اس کا ادراک نہ کر سکے وہ دوسری بات ہے ایک آدمی سمجھتا ہے کہ یہ بات میری عقل کی سرحد سے پار ماورا ہے لیکن میری عقل اس کی نفی نہیں کرتی ان دو چیزوں میں فرق کرنا چاہیے ایک ہے عقل کے منافی کوئی بات ایک ہے عقل سے ماورا کوئی بات جس کی نفی پر بھی عقل جو ہے حکم نہیں لگا رہی تو جس شئے کی نفی پر عقل حکم لگا دے گی وہ باطل ہے اور ہر وہ شئے حق ہے کہ جو عقل کے نظریک مسلم تیسرا مفہوم حق کا یہ ہے کہ ہر وہ شئے کہ جو اخلاقا ثابت ہے وہ حق ہے اور ہر وہ شئے جو اخلاقا ثابت نہیں ہے وہ باطل ہے اسی معنی میں ہم حقوق کا نفس بولتے ہیں والدین کے حقوق پڑوسی کے حقوق یہ حقوق کیا ہیں اسی طرح فی اموالہم حق معلوم لسائل والمحروم یہ وہ ہے کہ جو شئے اخلاقا مسلم ہے تو ان تینوں مضامین کو ذہن میں رکھئے تو الحاقہ وہ واقعہ یا وہ حقیقت جو واقعی ہے وہ شئے کہ جو عقلن مسلم ہے وہ شئے کہ جو شدنی ہے ہو کر رہنی ہے جس کا تقاضہ علم اخلاق کرتا ہے جیسا کہ یہ سورہ قلم میں میں ثابت کر چکا ہوں کہ سارا فلسفہ جو ہے قیامت کا اور آخرت کا اس کی بنیاد اس علم الاخلاق پر ہوگی ایتھکس پر ہوگی کہ کوئی ایتھیکل ایٹیچیوڈ اس دنیا میں اخلاقی رویہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ انسان آخرت کو اور قیامت کو نہ مانے اگر اسے یہ یقین نہیں ہے کہ بدلہ مل کر رہے گا تو وہ جو میں نے سورہ علق کی تین آیات کے حوالے سے متعدد برتبہ یہ بات بیان کی کل لا انن الانسان لیتغا تغیانی سرکشی آ ہی جائے گی انسان میں ارہا ہستغنا اس لیے کہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو آزاد کہ کوئی پکڑ نہیں ہوتی کوئی گرفت نہیں ہوتی میں نے جھوٹ بولا میری زبان پر کوئی چھالا بھی نہیں پڑا میں نے کسی پر تحمت لگائی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی اسی طریقے سے میں نے حرام خوری کی ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی رچ پچ گیا ہے دنیا کے اندر میری عزت ہے میرا مقام ہے اس لیے آدمی بڑھتا چلا جاتا ہے تغیانی میں سرکشی میں دست نرازی میں تعدی میں ظلم میں خدوان میں اس کا علاج کیا ہے انہا الہ رب کا رجعہ یہ یقین کہ تیرے رب کی طرف نوٹنا ہے جواب دے ہی ہے یہاں بدلہ ملے نہ ملے وہاں مل کر رہے گا یہاں تمہاری جان ساریوں کا کوئی بدلہ ملا یا نہیں ملا اللہ کی اللہ کے دین کی جو خدمت کی تم نے جو نسرت کی ہے اللہ کی اللہ کے رسول کی کوئی بدلہ ملا یا نہیں ملا وہاں مل کر رہے گا وہاں اعزاز و اکرام ہوگا اور یہاں پر تمہاری حرام خوریوں کی کوئی صدا ملی یا نہیں ملی وہاں مل کر رہے گی وہ تو جیسا کہ آخری پھارے میں آئے گا کہ جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی جو برائی کی ہوگی تو وہ اس کو اپنے سامنے پائے گا اور جس نے خیر کمایا ہوگا وہ اپنے سامنے پائے گا تو اس طریقے سے اخلاقاً مسلم ہے آخرت اقلاً مسلم ہے آخرت اور واقعی شئے ہے حقیقی شئے ہے ہو کر رہنی ہے یہ ہے وہ دعویٰ اور اضعان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جا رہا ہے ان تمام حقیقتوں کو ایک لفظ سے واضح کی الحاق وہ ہو پڑنے والی وہ شدنی وہ ہو کر رہنے والی وہ وقوبذیر ہونے والی وہ اقلاً اور اخلاقاً مسلم حقیقت ملحاق کیا ہے وہ حاق وہ یقینی شئے وہ شدنی شئے وہ اقلاقاً اور اقلاقاً مسلم واقعہ کونسا ہے وما دراک ملحاق اور کیا سمجھتے ہو تم کیا تمہیں اندازہ ہے کیا تم گمان کر سکتے ہو کہ وہ حاق کہ کیا ہے اب یہ ماں جو ہے اس کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ ماں اس کا حجابیہ بھی ہوتا ہے کسی شئے کے اندر تعجب کا پہلو ظاہر کرنے کے لیے اور چونکہ خطاب اول یہاں حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے بعض ادرات نے اس کا مفہوم یہ نکالا ایک فرق کیا ہے کہ قرآن مجید سے حضور سے خطاب کرتے ہوئے جہاں تو آئے گا وما یدری کا وہاں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ کو کیا معلوم یعنی نہیں معلوم گویا کہ وہ نفی کے معنی میں آئے گا لیکن جہاں آئے گا وما ادراکہ ماضی کے سیغے سے وہاں مفہوم یہ ہوگا کہ آپ کو خوب معلوم ہے کیا اچھے آپ باقف ہے اس سے یہ حقیقت آپ کے لیے گویا کہ معلوم اور معروف حقیقت ہے تو یہاں ماضی کا سیغہ آیا ہے تو وہ معنی لینے کی گنجائش ہے لیکن یہ کہ اکثر اور بیشتر حضرات میں اس لیے کہ خطاب چاہے حضور سے ہو رہا ہو در حقیقت یہ خطاب حضور سے نہیں ہے بلکہ بواستہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطاب تو ہو رہا ہے منکرین قیامت سے وما ادراکہ ملحاقہ تم کیا جانو تمہیں کوئی اندازہ نہیں ہے وہ اس کا کوئی تم تصور بھی نہیں کر سکتے تمہیں بتایا جائے تب بھی تم جو اس کی ہال ناکی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے وہ واقعہ ہو کر رہے گا ہو کر رہنے والی شئے ہے اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے اور تم واقعہ تن سمجھ نہیں سکتے تمہارے ادراک اور شعور سے وہ گویا کے ماوراں ہیں البتہ یہ جو چیزیں اب یہاں آ رہی ہیں یہ چونکہ اب وہ قیامت کے احوال ہیں اور پھر آخرت کے احوال ہیں جنت اور دوزخ کی کچھ باتیں ہیں یہ تمام چیزیں متشابہات میں سے ہیں اس معنی میں ہم بھی نہیں جان سکتے کما حقہو ان حقائق کا ادراک اور شعور ہمارے لئے بھی ممکن نہیں منکرین تو کیا سمجھیں گے اس پر ایمان رکھنے والوں کے لئے بھی ممکن نہیں ہے کہ اس کی اصل کنا اور حقیقت کو سمجھ سکیں اس لئے بس ہم متشابہات کے زمرے میں شامل کرتے ہیں ان کو کہ ہمارا ایمان ہے البتہ یہ ہے کہ ان کی اصل حقیقت تو وہیں چل کر کھولے گی جب یہ حقیقتیں ہمارے سامنے مبرہن ہو کر آئیں گی واشگاف ہو کر آئیں گی تب معلوم ہوگا اور اس وقت ہمارے حواس بھی اور ہوں گے فَبَصَرُكَلْ يَوْمَ حَدِيد قیامت کے دن جو کہا جائے گا آئی تمہاری نگاہیں بڑی تیز ہو گئی ہیں ہر شعہ کی حقیقت سامنے آگئی تو اس وقت تو ہر شعہ جو ہے ہمارے سامنے ہوگی اس وقت یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس کے قریب تر ہمارے ذہن اور تصور کو لانے کے لئے کچھ الفاظ استعمال کیے ہیں جس سے ایک دھندلہ سا ایک تصور قائم ہو سکتا ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے آمن نابہی کل من اند ربنا جھٹلایا سمود کی قوم نے اور سمود در حقیقت آل سمود تھے ان کے جدہ امجد کا نام سمود تھا یہ بنو سمود ہیں کہ جو اپنے جدہ امجد ہی کے نام سے پھر قوم کی حیثیت سے وہ معروف ہو گئے وعادن اور عاد کی قوم نے بالقارعہ کھڑ کھڑانے والی کا قرعہ کہتے ہیں ضرب الشیع بشیع کسی چیز کو کسی چیز کے ٹکرانے سے جو آواز آتی ہے اب دروازے کو آپ تھپ تھپ آتے ہیں یہ بھی قرعہ ہے کسی اور شیع کو ایک دوسرے سے ٹکرا کر آواز پیدا کرتے ہیں یہ بھی قرعہ ہے قارعہ یہ وہ لفظ آ گیا کہ جس سے وہ سورہ مبارکہ شروع ہوئی ہے القارعہ ملقارعہ ومادرہ کم القارعہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ اسلوب جو ہے بہت قریب ہے تو قارعہ سے مراد ہے وہی قیامت اس لیے کہ جب وہ آئے گی تو کھڑ کھڑاتی ہوئی آئے گی کرے گوسے سے ٹکرائیں گے پہاڑ ٹکرائیں گے پہاڑ جو ہے حبام منصورہ ہو جائیں گے جو میں شمس و القبر سورج اور چاند جمع ہو جائیں گے اور آسمانوں کے اندر ستاروں کے اندر وہ جو نقشے اب آگے چل کر سورتوں میں آئیں گے یہ تمام نقشے جو ہیں تو اس کو جمع کر دیا گیا ایک لفظ قارعہ جس کو کہا گیا ہے سورہ حج میں زلدلت الساہ وہ زلدلت الساہ جب آئے گا تو جو ایک توڑ تھوڑ ہوگی اور جو ٹکراؤ ہوگا اس کو ایک لفظ قارعہ سے تعبیر کیا اس لیے کہ جیسے کہ ایک شہ کو دوسرے شہ سے ٹکراتے ہیں تو اس سے آواز نکلتی ہے ایسے ہی وہ کھڑ کھڑانے والی ہوگی گویا کہ منکرین آخرت سے یہاں سارا خطاب ہو رہا ہے جبکہ سورہ قلم میں میں ارز کر چکا ہوں کہ وہاں مصبت انداز میں ایک تمثیل کے پیرائے میں عقلی استعلال کے انداز میں قیامت کی بات سمجھائی گئی آخرت کی حقیقت جو ہے وہ نمائع کی گئی یہاں واقعاتی انداز میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے اور جو اس کا انکار کرنے والے تھے وہ کس انجام سے دوچار ہوئے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ امباؤ الرسل جس کو ہم کہتے ہیں فَأَمَّا سَمُودُ فَأُحْلِكُ بِالْتَاغِيَةِ تو جہاں تک سمود کا تعلق ہے تو وہ ہلاک کیے گئے تاغیہ کے ذریعے اب یہ تاغیہ تغا جو ہے یہ لفظ جو ہے پچھلی مرتبہ بھی آیا تھا سورہ قلم میں جبکہ وہ لوگ وہ اصحاب الجنہ جو ہے جب ان پر وہ آفت آگئی تو انہوں نے کہا ہم ہی تھے سرکش بڑھ جانے والے یہی لفظ آیا سورہ ان آیات میں جن کا اب بھی میں نے حوالہ دیا اس کے معنی ہے کسی شئے کا اپنے حد سے تجاوز کر جانا اب پانی جو ہے دریا اپنے حدود کے اندر ہے تو ٹھیک ہے اپنے حدود سے نکل گیا یہ تغیانی ہے وہ تجاوز کر گیا ہے اپنے حدود سے یہ تغیانی ہے دریا کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے تو یہ تغیانی ہے موجوں کی تغیانی دریا کی تغیانی یہاں پر ایک رائے تو یہ ظاہر کی گئی ہے کہ تاغیہ یہاں مستر کے معنی میں ہے جیسے کہ آفیت آفیہ یہ بھی مستر ہے تو تاغیہ بھی مستر ہے اس سے مراد ہے سرکشی مراد کیا ہے کہ سمود ہلاک کیے گئے بتاغیہ یہاں باہ ہوگا سببیہ کہ اپنی تغیانی کے سبب سے ہلاک کیے گئے جہاں تک لفظاً ہے امکان یہ بھی موجود ہے یہ رائے جو ہے ویلڈ ہے اور لفظی اعتبار سے اس پر کوئی اعتراض بارد نہیں کیا جا سکتا کہ سمود ہلاک کیے گئے اپنی تغیانی اور سرکشی کے باعث باعث ہلا بھی لیکن یہ کہ آگے جو آت کا ذکر ہو رہا ہے فَأُحْلِكُو بِرِّيْحِن سَرْسَرِنْ عَاتِيَهُ وہ ہلاک کیے گئے ایک باد سرسر کے ذریعے سے جو انتہائی تند و تیز تھی تو اس کے ساتھ جو مناسبت پیدا ہوتی ہے اس کے حوالے سے اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں تاغیہ سے مراد ہے کوئی بھی فطریش ہے جو اپنے حد سے تجاوز کر جائے اور اس کا حد سے تجاوز کر جانا لوگوں کی ہلاکت کا سبب بن جائے مثلاً دریہ ہے اپنے حد میں بہر آئے تو وہی ایک نعمت ہے اسی سیاب پاشی کا نظام ہے وہی ہماری اس قرعہِ ارضی کے اوپر زمین پر جو حیات ہے اس کا مصدر اور ممبع یہی پانی ہے یہی جب آگے بڑھ گیا اور اسی نے قوموں کو غرق کیا یہی پانی قومِ نوح کی ہلاکت او کا ذریعہ بن گیا ہوا ہے ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہی ہوا جب تندی اور تیزی اختیار کرتی ہے سخت آندھی اور حاسب بنتی ہے اور اس کے اندر پتھر اور روڑے اور کنکر آتے ہیں اور گولیوں کا بلٹس کا کام کرتے ہیں یہی جو ہے وہ ہلاکت کا سبب بلدیاتی ہے تو ہر شہ جب اپنے حد سے ترجابوس کرتی ہے یعنی اس دنیا میں اللہ تعالی نے قوموں کو جو ہلاک کیا ہے تو یہی فنومن آف دی نیچر ہے جن میں سے کسی کو حد اعتدال سے بڑھا دیا یوں سمجھ یہ کہ جیسے گھوڑے کی اگر لگام پھینچی ہوئی ہو اور مالک جو ہے جو بیٹھا ہوا ہے سوار اس کے اوپر وہ اس پر قابو یافتہ ہے تو وہ گھوڑا مالک کی مرضی کے مطابق چلے گا اور ذرا سی دھیل دے دی جئے تو پھر وہ اپنی رفتار سے جو بڑھے گا تو وہ نہ معلوم وہ کیا اس کے ذریعے سے ہلاکت آئے کیا خرابی آئے اسی طرح ان تمام عناصر تبریہ کو اللہ تعالی نے ایک توازم کے اندر رکھا ہوا ہے اس کو کئی جگہ کہا بھی گیا ہے کہ ہم حساب سے نازل کرتے ہیں رسک کو بھی نازل کرتے ہیں بارش برساتے ہیں تو حساب سے برساتے ہیں بارش کو ہی اگر زیادہ کر دیا جائے تو وہی تباہی اور ہولناکی اور سیلاب اور مکانوں کے گر جانے کا سمب بن جاتی ہے تو یہاں بھی مراد ہے تاغیہ سے کہ وہ عذاب جو آیا اور سموت پر جو عذاب آیا اس کے بارے میں دو آرہا ہے ایک تو یہ کہ یہ زلزلہ تھا بہت سخت اور یہ زلزلہ جو ہے اس نے اس قوم سموت کو جو ہے حلاق کیا ہے رجفہ اور ایک یہ ہے کہ یہ سائقہ تھا بہت زور کا اور یہ ذہن میں رکھئے آواز بھی جب حد سے تجابوس کرتی ہے ہلاکت کا دریہ بن جاتی ہے اس کا کبھی ہلکا ہلکا ساتھ دازہ ہوتا ہے جب نماز ہم پڑھ رہے ہوں اور لاؤڈ سپیکر کے اندر وہ آواز شروع ہو جائے اور بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسلسل وہ گونج بڑھتی چلی جاتی ہے تو واقعہ یہ ہے کہ جان پر بن جاتی ہے آدمی کی اور یہ کیا شئے ہیں بچاری لیکن یہی آواز ہے کہ جو در حقیقت اور جیسا کہ اب آئے گا جب وہ سور میں پھوکا جائے گا اور وہ جو آخری ہلاکت ہونی ہے وہ بھی ایک آواز کا دریہ سے ہونی ہے یہی آواز جو ہے جو بڑی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے بڑی آپ کے لئے فرحت بخش بھی ہو سکتی ہے اس میں ترنم بھی ہو سکتا ہے اس میں موسیقی بھی ہو سکتی ہے لیکن یہی آواز ہلاکت جب ایک حد سے تجابوس کرے گی ہلاکت کا سبب بن جائے گی یہ جو ہندووں کے ہاں ایک تصور ہے دیپک راگ جس سے یہ سارا ایک وابستہ ہے کہانی کے درجے میں ہے یہ حقیقت واقعی ہے تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ موسیقی کے ذریعے سے آگ لگائی جا سکتی ہے اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے سائنٹیفیکل یہ بات غلط نہیں ہے یہی آواز ساؤنڈ ویوز ہیں ان کی اگر سٹرنگز زیادہ ہو جائے تو یہ چھت کے ساتھ تکرا کر اس میں ایسا ارتعاش پیدا کر سکتی ہے کہ چندگیت پڑے اس لیے کہ وہی فیزیکل انرجی ان ساؤنڈ ویوز کے اندر موجود ہے یہی ساؤنڈ ویوز جو ہیں ان کی کوئی خاص فریکونسی اور کوئی خاص ٹرنگز جو ہے وہ آگ لگانے کا خبب بن سکتی ہے ذریعہ بن سکتی ہے یہی ساؤنڈ ویوز ہیں کہ جو قیامت کا ذریعہ بنیں گے فیضا نفیقہ فیرس فی سور نفقت واردہ وہ ایک ہی چیخ اور دہار ہوگی جس سے کہ وہ زلزلہ آ جائے گا اور وہ توڑ پھوڑ ہوگی اور وہ جو ایک موت جو ہے عمومی بتاری ہو جائے گی اس لیے تاغیہ ہر وہ شے ہے چاہے وہ عناصر فطرت میں سے ہو چاہے وہ مظاہر فطرت میں سے ہو جب وہ اپنے حد سے تجاوز کر کے اور شدت اختیار کرتی ہے تو وہ ہلاکت اور بربادی کا دریعہ بن جاتی ہے قوم سموت کے لیے یا تو وہ سائقہ تھا اور یا رجفہ اور یہ دونوں چیزیں ساتھ ملی بھی ہوتی ہیں کہ گرج اور کڑک بھی ہو اور اسی کے ساتھ زلزلہ بھی آ رہا ہو بہرحال فَأَمَّا سَمُودُ فَأُحْلِكُ بِالْتَاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُحْلِكُ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاطِيَةِ اور جہاں تک عاد کا تعلق ہے یہ اما جو ہے یہ اس معنی میں آتا ہے ایس فور ایس فر سموت they were destroyed by تاغیہ and as far آد تو اس طریقے سے یوں سمجھئے اما کا معنی اور ہم بھی جب تقریر شروع کرتے ہیں اما بعد اب ہم نے جو بھی اللہ کی حمد کرنی تھی وہ کر لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھی نہیں تھا وہ بھی نہیں اما بعد اب اس کے بعد ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے تو یہ اما کا لفظ جو ہے اس معنی میں عربی زبان کے اندر یہ گفتگو کے دوران اس بفہوم میں آتا ہے فَأَمَّا سَمُوت تو جہاں تک سموت کا معاملہ ہے رہے سموت یہ اس طرح بھی ہم اردوبے کہے رہے سموت تو وہ ہلاک کیے گئے تاغیہ کے ذریعے سے اور رہے آد یعنی جہاں تک آد کا معاملہ ہے فَأُحْلِكُ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ تو وہ ہلاک کیے گئے ایک ریح سے جھکر تیز آندھی سر سر یہ باد سر سر جو ہے اور باد سموم یہ دو جو ہے ذرا عرب کی تاریخ کے حوالے سے یہ دو آپ کو الفاظ ملیں گے باد سموم وہ ہوتی ہے کہ جو تیز گرمی کے اندر گرم ہوا لو اور اس کے ساتھ گرم تپتی ہوئی ریت جب آتی ہے یہ باد سموم میں اس سے ہلاکت ہوتی ہے اس کی گرمی کی وجہ سے اس کی تمازت اس کی تپش اور ایک ہے باد سر سر یہ در حقیقت شائری جو ہے جاہلی شائری اس میں اس کا تذکرہ ملتا ہے یہ سردی کے موسم میں شمال کی طرف سے یہ کوکیشیا کی طرف سے سائیویریا کی طرف سے یہ تھنڈی ہوایں آتی تھی سہرائے عرب کے اندر انتہائی تھنڈی اور انتہائی تیز و تنڈ جب کوئی بہت تیز تھنڈی ہوا چلتی ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جسم میں سے وہ پار ہو رہی ہے سن سناتی ہوئی آتی ہے اور اس کے اندر بڑی سخت سردی ہوتی ہے تو یہ سر سر کے بارے میں لغوی اعتبار سے جو مسلسل آواز کو کہتے ہیں تو وہ آواز کے ساتھ تیز ہوا کے ساتھ آواز بھی ہوتی ہے زناتا اور سنناتا اور جس طرح ایک آواز کے ساتھ جو سن سناتی ہوئی جو ایک آواز آتی ہے یا پھر سرن سے مشتق ہے سرن کہتے ہیں پالا سردی میں جو پالا پڑتا ہے پالا کھیتی کو پالا مار گیا جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 117 میں فرمایا کہ مسل ریح فیہا سرن اصابت ہر سا قوم انفہ لکت مثال ایک اس ہوا کی جس میں پالا تھا سردی تھی ٹھٹھر تھی اور وہ کسی قوم کی کھیتی کے اوپر سے وہ ہوا گدری اور اس کھیتی کو ہلاک کر گئی پالا مار گیا تو یہ یا تو سرن سے ہے یا سریرن سے ہے مراد اصل میں یہ ہے کہ سخت تیز تھنڈی اور انتہائی تیز رفتار کے ساتھ چلنے والی ہوا آتیہ کے بھی دو مفہوم بیان کیے گئے ایک تو یہ کہ یہ آتا ہے سرکشی کے لیے یعنی اس ہوا کی ایک تو صفت بیان ہوئی سرسر اور ایک یہ کہ آتیہ بہت ہی حد سے متجاوز بہت سرکش ہوا بڑی تیز و تند ہوا اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی یا یہ عیتیہ سے ہے عیتیہ بھی کہتے ہیں اس شے کو جو اپنی پوری انتہا کو پہنچ چکی ہو جیسے کہ سورہ مریم میں فرمایا حضرت حضرت یحییٰ کے والد حضرت زکریہ علیہ السلام ان کا جو قول آیا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِيْتِيَا میں تو اب بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا تو یہ اس کا باد سرسر کا اپنی سرسریت میں انتہا کو پہنچ جانا یا ہوا کا اپنی تیزی اور تندی کے اندر انتہا کو پہنچ جانا یہ دونوں مفہوم جو آتیہ کے ہوگی اس کے بعد فرمایا سَقْخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيْعَالٍ وَسَمَانِيَتَيَّا مِنْ حُسُومًا فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَا اللہ تعالی نے اس ریح سرسر کو جو آتیہ تھی مسخر کر دیا لگا دیا ان پر مسخر ہوتا ہے کسی کے لیے کسی کام کو معمور کر دینا کسی کام پر تو اسے معمور کر دیا تھا ان پر اللہ نے سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل پیہم متواتر حسومن کے بھی اب یہاں پر دو ترجمے کیے گئے ہیں حسومن کے ایک معنی ہے المتطابع وہ شے کے جو مسلسل چل رہی کوئی وقفہ نہیں تھا اگر تھوڑی دیر جھکر چڑھے پھر تھوڑی سی کوئی وقفہ پڑ جائے تو کوئی سانس آ جائے کوئی آدمی ریکوور کر لے ریکوب کر لے پھر چلیے جھکڑ آگیا لیکن یہ نہیں مسلسل سات دن اور آٹھ راتیں یہ تیز و تنب سخت پالے والی ہوا وہ ان کے اوپر اللہ نے مسخر کر دی حسومن اور حسومن کے معنی ایک ہے الحسوم و ازالت و اثر الشیع کسی شیعہ کا نام و نشان مٹا دینا بھی حسوم تو حسومن یہاں پر گویا کہ اس کی نتیجہ خیزی کے اعتبار سے ہوگا یا تو اس ہوا کی صفت ہے کہ وہ متواتر چلتی رہی وہ آنڈھی وہ جھکڑ متواتر بغیر کسی وقفے کے جاری رہا یا یہ ہے کہ اس کی جو نتیجہ خیزی ہے تہس نحس کر کے رکھ دیا حسومن جڑ کارتی جس کو قرآن مجید میں کہا جاتا ہے فَقْوْتِ عَدَا بِنُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ ظَلَمُوا جڑ کارتی گئی اس قوم کی جس نے سرک اور ظلم کے نوش اختیار کی تھی جیسے کہ فرمایا گیا قَالَمْ يَغْنَوْ فِيهَا ایسے ہو گئے جیسے وہ کہیں تھے ہی نہیں کبھی یہاں بستے ہی نہیں تھے لَا يُرَا إِلَّا بَسَاكِنُهُمْ اب ان کے مسکن رہ گئے ہیں ان مسکنوں کے اندر سکولت رکھنے والے مقین جو تھے نہیں رہے مکان ہیں تو یہ ہے عذابِ استیصال استیصال اصل میں بنایا ہے اصل سے اصل کہتے ہیں جڑ استیصال کے معنی ہوں گے جڑ سے اکھیڑ دینا ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کودے کو اوپر سے کٹ دیا وہ پھر بھی پھوٹے گا شاخِ نئی پتے آ جائیں گے کچھ وقت لگے گا دوبارہ جڑ سے اکھیڑ دیا تو گویا کہ اس کا نام و نمود ختم ہو گیا فَقُتِعْدَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَبُوا تو یہاں پر بھی حسومنس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے سَخَّرَهَ عَلَيْهِمْ سَبْعَلِيَا لِن مَسَوَانِيَةَ اَيَّامٍ خُسُومًا فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا تو تم دیکھتے ہو یا دیکھتے یہاں پہ عام دیکھنے والے کو گویا کہ ایک چونکہ چشم تصور کے سامنے ایک بات لانی ہے تصور کرنے کے لیے لہذا یہاں پہ کہا جا رہا ہے مخاطب سے گویا کہ تم یہ دیکھتے تمہارے سامنے یہ منظر ہوتا اگر تم اس وقت وہاں ہوتے تو یہ دیکھتے فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا قوم کو یعنی قوم عاد کو تم دیکھتے اس میں اس میں سے مراد فِي اَرْضِهِمْ ان کی زمین میں یا اس ہوا اس جھکڑ میں یہ اس کی طرف بھی اس کی زمین جا سکتی ہے لیکن کس طرح میں دیکھتے سرعا سرعا سریل کی جمع ہے اور سریل جو ہے باب فعیل پر یعنی فعیل کے وزن پر ہے صفت مشبہ لیکن یہاں یہ مفرول کے معنی دے رہا ہے مصرور وہ کہ جو پچھار دیا گیا ہو مسارہ کہتے ہیں کشتی کو کشتی میں دو پہلوان زور لگاتے ہیں اور بہرحال آخر میں ایک جو ہے اس کو دوسرا پچھار دیتا ہے اب جو پچھڑ جاتا ہے اس کی جو کیفیت ہے کبھی بھی آپ نے دیکھ معلوم ہوتا ہے کہ اب بالکل ڈھیلا پڑ گیا اس سے پہلے اس میں جان تھی ہمت تھی کچھ نہ کوئی مدافیت کر رہا تھا ہاتھ پاؤ مار رہا تھا اب جب معلوم ہوتا ہے فیصلہ ہو گیا تو پھر ایک دم آپ دیکھتے ہیں ایسے چت پڑا ہوا جیسے کہ اس کے وہ مسرگ بھی ڈھیلے ہو گئے اس لیے کہ ہمت اور پھر ایک افسوس اور رنج کی کیفیت وہ پھر کچھ دیر جس حالت میں پڑا ہوتا ہے ساکت و سامت وہ ہے گویا کہ ایک نقشہ جس کا تھیچا گیا ہے جیسے کہ پچھارے گئے ہو وہ پہلوان بھی تھے اس لیے کہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر آیا بڑی قداور قوم تھی بڑے جسیم لوگ تھے انہوں نے عمارتیں بھی بڑی اونچی اونچی بنائی تھے ایسے اونچے اونچے ستونوں والی عمارتیں پھر خود بھی قداور تھے بہت اور بڑے جسیم لیکن یہ اس میں ایسے پڑھتے جیسے پہلوان پچھڑ گئے ہو سب کے سب اور پچھارے پڑھے یہی پر وہ حدیث بھی مجھے یاد آئی تھی میں نے نوٹ کیا آپ بھی سن لیجئے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لیسے شدید بسرعہ طاقتور اور پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو پہلوانی میں اور کشتی میں کسی کو پچھار لے بلکہ شدید کہونے اصل پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے نفس پر قابل رکھ سکے وہ ہے پہلوانی وہ ہے طاقت وہ ہے حمت اور جرت کا معاملہ باقی یہ جسمانی طور پر کشتی کر لینا ایک دوسرے کو پچھار دے یہ کوئی بات نہیں ہے لیسے شدید بسرعہ ولیکن شدید من یم لکو نفسہو عند الغضب اصل میں تو پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس کو غصے کے وقت قابل میں رکھ سکے تو مسارعہ پہلوانی ہے کشتی ہے مقابلہ ہے اس سے مسرور جو پچھڑ گیا سریع باب فعیل کے وزن پر صفت مشبہ اس کی جمع سرعہ فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَ تو دیکھتا قوم کو اس میں پچھڑی ہوئی ایسے پڑے ہوئے اور پھر مزید صرف ایک نفس کے اندر بھی اگرچہ پوری تصویر موجود ہے سرعہ کے نفس میں لیکن مزید تمثیل دی گئی تشویر دی گئی قَانَّهُمْ أَعْجَادُ نَخْلٍ خَاوِيَ گویا کہ وہ خوکلِ تنے ہو خجور کے جو جڑ سے وہ کھیر دیے گئے اس کو کسی جگہ نَخْلِ بُنْقَعِر کہا گیا ہے یہ غالباً سورہ قمر میں ستائیسوے پارے میں تو یہ کہ وہ پڑے ہوئے ایسے تھے کہ یہ خجور کے خوکلے تنے ہو اور خوکلا خاص طور پشلی کہا گیا خاویہ کہ در حقیقت جس میں حق نہیں ہے اس میں جان نہیں ہوتی تنو توش ہوا کرے جیسے منافقین کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ تو سوکھی لکڑیوں کے معنی نہیں یہ تو ایسی سوکھی لکڑیوں کے معنی دے اے نبی ان کے تنو توش پر نہ جائیے سوکھی لکڑیاں جنہیں کے سہارا دیکھر کھڑا کر دیا جائے درخت تو اپنے اپنی جڑ پر کھڑا ہوتا ہے سوکھی لکڑی ہے اسے تو کسی سہارے کی ضرورت ہوگی کھڑا کر دیا جائے چاہے وہ کتنا ہی بڑا لاغ آف وڈ ہو لیکن اس میں کچھ ہے نہیں ہے اسی طرح یہ تنو توش جو حق سے خالی ہے جسم چاہے کتنا ہی چوڑا نظر آ رہا ہو اس کا جو بھی خول ہے وہ کتنا ہی مرعوب کن ہو لیکن ہے خالی کہ انہم اعجاز نخل الخاویہ گویا کہ کھوکلے تنے ہیں کھجور کے جو پڑے ہوئے فہن ترالہم من باقیہ تو کیا تم دیکھتے ہو ان میں سے کسی ایک بھی باقی کو اب یہ باقیہ اصل میں تو باقی پر بات ختم ہو جانے چاہیے لیکن یہ کہ ہے اس میں آئیے اضافی طور پر اس میں بعض اوقات تو یہاں مبالغے کے لیے بھی آتی ہے بعض اوقات یہاں پر صرف یہ کہ ایک جو ردم چلا رہا ہے جو قوافی ہے اس کی رعائت سے یعنی یہ کہ قوم کا ایک ایک فرد حلا کر دیا گیا سوائے ان اہل ایمان کے جو وقت کے رسول کے ساتھ پہلے ہی وہاں سے نکال دیے جاتے تھے حضرت حود کے ساتھ قوم عاد کے اہل ایمان نکال دیے گئے وہ چلے گئے اب جو پھر جو رہ گئے پیچھے ان میں سے کوئی نہیں بچا قوم سمود میں سے جو ایمان لائے حضرت صالح کے ساتھ وہ چلے گئے اسی طریقے سے کہا گیا حضرت لوت علیہ السلام سے کہ اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جاؤ کوئی پیچھے نہ مڑ کر دیکھے اس لئے کہ اب جو عذاب آنے والا ہے تو وہ ان سب کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا تو چونکہ وہ لوگ تو نکل چکے ہوتے تھے اس کے بعد جو بھی باقی قوم تھی وہ پوری کی پوری حلات کر دی جاتی تھی فَحَلْتَرَا لَهُمْ مِنْ بَاقِیَا اگرچہ یہ استفہام ہے کیا تم دیکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی بچنے والا لیکن اس کو کہتے ہیں استفہام تقریری کہ کوئی بھی نہیں تھا بچنے والا وَجَا فِرْعَونَ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُعْتَفِقَاتُ بِالْخَاطِعَةِ اور فرعون اور جو اس سے پہلے تھے اور وہ بستیاں جو ہلٹ دی گئی تھی وہ بھی خطا خاطیا اسیان خطا گناہ معصیت کے ساتھ یعنی انہوں نے بھی وہی روش اختیار کی جیسے یہ سمود اور آدھ کا ذکر ہو رہا ہے ایسے ہی خطاکاری ایسے ہی گناہگاری ایسے ہی معصیت اپنے رسول کی جیسے کہ آگے آگیا فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِن انہوں نے نافرمانی کی اپنے رسول اپنے رب کے رسول کی اور اس سے داہر بات ہے کہ ایک رسول مراد نہیں ہے ہر قوم کا اپنا رسول مراد ہوگا حضرت فرعون کے لیے حضرت موسیٰ آل فرعون کے لیے حضرت موسیٰ اور اسی طریقے سے موتفقات سے مراد ہے وہ بستیاں صدوم اور عامورہ کی جن کی طرف کہ حضرت لوت علیہ السلام بھیجے گئے تھے اور ان کے لیے جو ہے یہاں مراد ہوں گے حضرت لوت البتہ اس میں جو درمیان میں آیا ہے وَمَنْ قَبْلَهُ قَبْلَهُ کی ضمیر فرعون کی طرف ہے وَجَا فِرْعَونُ وَمَنْ قَبْلَهُ ویسے الفاظ عام ہے کہ جو بھی پہلی کافر قومیں تھی لیکن یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کے دوسرے نظائر پر نگاہ رکھی جائے تو یہاں متعین طور پر مراد ہے قوم شعیب اس کو اصولی طور پر سمجھ لیجئے اس لیے کہ چھے ہی اقوام ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے متواتر پے ہم زمانی ترتیب میں سب سے پہلے حضرت نوح کی قوم ہے پھر حضرت حود کی قوم یعنی قوم عاد پھر حضرت سالح کی قوم یعنی قوم سمود پھر اس کے بعد قوم لوت جو عامورہ اور صدیم کی بستیوں کے اندر آباد تھی اس کے بعد قوم شعیب یا قوم مدین جس کی طرف حضرت شعیب بھیجے گئے اور پھر فرعون آل فرعون جن کی طرف کی حضرت موسا بھیجے گئے یہ چھے رسولوں کا ذکر سورہ آراف سے شروع ہوتا ہے قرآن مجید میں جبکہ سورہ نام میں صرف حضرت ابراہیم کا ذکر ہے اور رسولوں کا ذکر نام لے کر نہیں کیا گیا ہم باور رسول جہاں بھی آتے ہیں یہ صورتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ چھوٹی صورتیں ہیں ان میں ایک ایک دو دو آیات میں ایک ایک کا ذکر ہے اب سورہ قبر ہم نے پڑھی تھی وہ چونکہ تین رکووں پر مشتمل ہے وہاں ان تمام قوموں کے بارے میں اور ان رسولوں کے بارے میں دو دو تین تین چار چار آیات آپ کو مل جائیں گی آگے آپ مثلا دیکھیں کہ صورت الفجر میں وہاں پر بھی ان کا تذکرہ ملے گا بلکہ تیزی کے ساتھ ایک ایک آیت تو یہاں پر بھی اب آپ نے دیکھا کہ پانچ کا ذکر تو ہو گیا تعیین کے ساتھ اس لیے کہ سمود اور آدھ کا ذکر پہلے آ چکا آگے آ رہا ہے حضرت نوح کی قوم کا ذکر جب وہ طوفان آیا حضرت نوح کی قوم پر تو اس کشتی کے اندر جاریہ کشتی اس میں ہم نے تمہیں یعنی تمہارے آبا و اجداد کو اٹھایا تو حضرت نوح کی قوم کا ذکر بھی آ گیا اب تین قومیں رہ گئیں قوم فرعون یا آل فرعون اور وہ قوم لوت اور قوم شعیب یہاں پر اس آیت میں ان تین کو جمع کیا گیا ہے وَجَعَ فِرْعَونُ اور فرعون وَمَنْ قَبْلَهُ اور جو اس سے پہلے تھے اور متصلن قبل جو ہے آل فرعون سے وہ قوم جس پر عذاب آیا ہے اللہ کی طرف سے عذاب استثال وہ قوم شعیب ہے زمانی اعتبار سے گویا کہ یہاں پر وَمَنْ قَبْلَهُ لفظاً عام ہے معنن اس میں معین ہے حضرت شعیب کی قوم اور گویا کہ یہاں پر ایک لفظ کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ تعین واضح ہو جائے گی اگر اسے محضوف مانا جائے یعنی متصلن قبل متصلن قبل جو ہے آل فرعون سے وہ قوم مدین یا قوم شعیب ہے جس کے بارے میں یہ علم ہوگا کہ وہ بھی اصل میں نسل ابراہیمی تھی جیسے بنی اسرائیل نسل ابراہیمی ہے بنی اسماعیل نسل ابراہیمی ہے تو حضرت ابراہیم کے تیسرے بیٹے تھے مدین یا مدیان یہ تھے قطورہ کی حضرت ابراہیم کی ایک زوجہ قطورہ ایک تو حاجرہ جن سے حضرت اسماعیل ہے سارا جن سے حضرت اسحاق ہے جن سے بنی اسرائیل کی نسل چلی ایک قطورہ یہ تیسری زوجہ تھی حضرت ابراہیم کی جن سے کہ مدیان یا مدین نامی اللہ تعالیٰ نے ان کو فرزند اتا فرمائے تھے ان کی قوم آباد ہوئی ہے خلیج اقبہ کے دانی طرف مشرقی گوشے میں اور یہ علاقہ مدین کا یا مدیان کا کہلاتا ہے اس قوم میں پھر جب مت پرستی آگئی اور اخلاقی زوال آیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت شعیب کو ان میں مروض فرمایا تو یہاں ان آیات میں پانچ کا ذکر سراحت اور تعییم کے ساتھ ہے چھٹے کا صرف کنایتا اور وہ قوم شعیب موتفقہ الٹی ہوئی پلٹ دی گئی وہاں بھی کوئی جو عامورہ اور صدوم کی بستیوں پر جو عذاب آیا ہے کوئی زلزلہ بھی آیا ہے حاسب بھی آئی ہے انہیں پلٹ بھی کر دیا الٹ بھی دیا گیا چھتوں پر جو ہے وہ دیواریں آ گری جب کوئی عمارت گرتی ہے چھت نیچے بیٹھتی ہے دیواریں اس کے اوپر آ جاتی ہیں تلپٹ ہو جاتا ہے معاملہ جیسے کہ پہلے تو تھا کہ دیواروں پر چھت ہے پھر جب عمارت گری تو چھت پہلے نیچے آئی پھر دیواریں اس کے اوپر پڑی یہ وہ لفظ ہے کہ جو اس کیفیت کو ظاہر کرتا ہے وہ بستیاں اس طریقے سے تلپٹ کر دی گئی پھر ان کے اوپر پتھراو ہوا ہے جس سے کہ وہ دھس گئی ان کے اندر اور پھر وہ سمندر کے اندر رفتہ رفتہ یہ جو بحر مردار ہے دی ڈیڈ سی اسی کے ساحل پر یہ بستیاں تھی اور وہ سب کسام اسی کا حصہ بن گئی اب ان کا نام و نشان کہیں موجود نہیں تو یہ ہے متفقات ان قوموں نے بھی وہی حرکت کی جو سمود نے کی تھی آد نے کی تھی خطاکاری گناہگاری معصیت اور اس پہ سب سے بڑی معصیت جب اللہ نے ان کے طرف رسول بھیجے انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کا انکار کیا ہر قوم نے اس رسول کا انکار کیا نافرمانی کی باسیت کی جو ان کے رب نے ان کی طرف بھیجا تھا فَأَخَذَهُمْ أَخْذَتَ الرَّابِيَا تو پکڑا اللہ نے ان کو ایک ایسی پکڑ سے جو بہت بڑھنے والی بڑھتی چڑھتی پکڑ اب یہ رابیہ کا لذ ربا سے بنا ہے نبا وہ شے جو در سود چھتا چلا جاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے رقم جو ہے قرض جو ہے اس کی مقدار بڑھتی چلی جاتی اسی سے در حقیقت تربیت ہے باب تفریل میں کسی کی پرورش کرنا پالنا پوسنا یہ بھی اسی سے ہے اور یہاں پہ رابیہ ہر وہ شے جو بڑھ رہی ہو تو یہاں اخذتر رابیہ ایسی پکڑ جو بڑھنے والی تھی جیسے کہ جب طوفان آیا تو وہ طوفان بھی ایک دم تو نہیں آیا رفتہ رفتہ وہ بڑھا اور بڑھ کر پھر وہ سب کے ہلاکت کا ذریعہ بن گیا تو اسی طریقے سے جب بانگی چلی تو ایک دم سب ہلاک نہیں ہو گئے سات دن آٹھ دن سبع لیال و سمانیت ایام آٹھ دن اور سات راتیں مسلسل چلی تو یہ اخذتر رابیہ اسی طریقے سے اللہ نے ان کو بھی پکڑا ہے ایک ایسی پکڑ سے جو بہت بڑھتی ہوئی پکڑ تھی اِنَّا لَمَّا تَغَلْمَا اب جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا یہاں ترتیب جو ہے ذرا مختلف ہو گئی ہے اور وہ کیا وجہ ہے وہ میں بعد میں ارز کروں گا انشاءاللہ اب یہاں حضرت نوح کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے وہ تغیانی سے اور سیلاب سے ہلاک کیے گئے اِنَّا لَمَّا تَغَلْمَا اب وہی لفظ تغیانی یہاں بھی آ گیا تاغیہ تغلما پانی جب بڑھا چڑھا اب یہاں لفظ مناسب ہوگا اردو کا جب پانی چڑھا یہ پانی جو ہے زمین میں سے بھی یہ پھوٹا ہے چشمے سے فارت کا نور اور آسمان سے بھی برسا ہے فَلْتَقَلْمَا وَعَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرٍ زمین سے اُبلنے والا پانی آسمان سے برسنا والا پانی دونوں پانی مل گئے اس فیصلے کی تکمیل اور تنفیذ کے لیے جو اللہ تیہ کر چکا تھا تو جب یہ پانی چڑھا حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ تو اے لوگو ہم نے تمہیں اٹھایا تمہیں سوار کرایا ایک چلنے والی کشتی میں جاریہ جرائیجری چلنا اور جاریہ اس سے اس میں فائل ہو گیا مؤنس چلنے والی وہ رادہ کشتی وہ کشتی جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح نے تیار کی اور جس میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جو اہلِ ایمان تھے ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے انہیں نجات بھی جس کے ذریعے اور بھی حیوانات میں سے بھی اور وہ مختلف جو ہے جتنی بھی اس وقت تک حیوانات تھے ان کے جوڑے جو ہے وہ بھی اس میں سوار کیے گئے یہ تفاصیل دوسری جگہوں پر ہے اب یہاں پر جو کہا گیا حملناکم یہ کس لیے کہا گیا اس لیے کہ اب جو نسل انسانی ہے وہ انہی کی اولاد ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کشتی میں شریک تھے اور سوار تھے لہٰذا گویا کو جب ان کو اللہ نے سوار کرایا تو ہمیں سب کو سوار کرایا اس لیے کہ آئندہ اب نسل انسانی جو ہے وہ انہی سے چلی ہے لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً تاکہ ہم اس کو بنا دے تمہارے لیے ایک یاد دہانی اور ایک نصیحت ہاں کی ضمیر یا تو جاریہ کی طرف جا رہی ہے اور یہ زیادہ قرین قیاس ہے اس لیے کہ اصول یہی ہے کہ ضمیر کا مرجع قریب میں تلاش کرنا چاہیے یا پوری صورتحال مجموعی کہ اس پورے واقعے کے اندر ایک تذکرہ ہے ایک نصیحت ہے جیسے کہ سورہ قمر میں بار بار آتا ہے فِحَلْ مِمُدْدْقِر یہ اس کے اندر ایک نصیحت ہے اس میں ایک یاد دہانی ہے اور بہت سی جگہوں پر ان آیات کے حوالے سے اِنَّ فِي ذَلَكَ لَا آَيَا اس میں ہے نشانی لیکن یہ کہ لوگ اکثریت والے وہ ماننے والے نہیں تو یہ نشانیاں ہیں لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعْيَهَا اُذُنُ وَاعْيَهَ اور محفوظ رکھیں اسے وہ کان کے جو محفوظ رکھنے والے ہیں وَاعْيَه وَاعْا کہتے ہیں کسی چیز کو محفوظ رکھنا جمع رکھنا وَاعْا یہ اوعا کا لفظ آ جائے گا سورہ مارج کے اندر جمع کیا پھر بڑی حفاظت سے سیند سیند کر رکھا تو اسی لیے یہاں پر بھی فرمایا کہ یہ ایک سبق تھا یاد دہانی تھی کس طریقے سے عذاب آیا کیسے قوم ہلاک کی گئی کس طرح اللہ نے پھر اہل ایمان کو بچایا اس کو ہم نے ایک نشانی بنایا ہے اور ایک اعتبار سے یہ جاریہ جو ہے بطور نشانی غالب یہ گمان ہے کہ ظاہر ہو کر رہے گی کہ وہ کشتی کہیں کسی پہاڑ کی چوٹی پر وہ اب بھی موجود ہے جہاں وہ لنگر انداز ہوئی تھی جہاں سے پھر قوم نوح جو ہے جو بھی لوگ بچے تھے اس قوم میں سے اور ان کی اولاد وہ اتری اور پھر وہاں سے نسل انسانی پھیلی ہے اور جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے ایک گمان ہے باز ریپورٹس میں ہیں کہ ترکی کے شمال مشرقی کونے میں جو کہ بلکل رشیہ کے ساتھ ملا ہوا ہے وہاں کسی پہاڑی پر بعض پائلٹس نے یہ گواہی دی ہے کہ کوئی شہ نظر آئی ہے جیسے چوٹی کے اوپر کوئی کشتی نماشہ ہے بہت بڑی لیکن یہ ہے کہ اس جگہ تک کوئی ایکسپیڈیشن اس لیے نہیں جا سکتی کہ اس کے لیے راستہ صرف روس کے طرف سے ہے بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں پہاڑی کہ اگرچہ وہ پہاڑ ہے تو کسی ایک ملک میں لیکن چڑھنے کا راستہ اس ملک سے نہیں ہے کسی دوسرے ملک سے اس لیے وہاں کوئی جو ہے وہ مہم جا نہیں شکتی بارال یہ گمانے غالب ہے کہ وہ کشتی کسی نہ کسی وقت ظاہر ہوگی اور یہ گویا کہ تصریق کرے گی ان تمام واقعات کے جو قرآن مجید میں قوم نور اور اس پر جو عذاب کی تفاصیل آئی ہیں اس کے زمن میں بیان ہوئے ہیں اب یہاں تک تو یہ جس کو میں نے انوان دیا تھا رسولوں اور ان کی قوموں کے انجام کے زمن میں اہم خبریں اہم واقعات وہ جو بات میں ارز کر رہا تھا کہ بات میں ارز کروں گا کہ ترقیب زمانی یہاں کیوں اختیار نہیں کی گئی اصل میں اہلِ عرب جو اصل مخاطب ہیں حضور کے اور قرآن کے ابتدائی اور اولین مخاطب تو جزیرہ نمائے عرب کے اندر اندر جو قومیں تھی ان کی داستانیں ان میں زیادہ معروف تھی زیادہ جانتے تھے اس لیے کہ یہ عرب بائدہ یہ پرانی عرب اقوام شمار ہوتی ہیں وہ دو ہی ہیں سمود اور عاد عاد جو ہے اس کا علاقہ جنوبی عرب کا جزیرہ نمائے جہاں چوڑا ہو جاتا ہے یہ بہت شرقن غربن جو ہے فاصلہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس کے درمیان میں جو اس وقت بدترین قسم کا سہرا ہے وہاں کسی انسان کا گزر ممکن نہیں ہے وہاں کی ریت بھی ایسی ہے جیسے راک ہوتی ہے بہت ہی باریک بھربری سی جو کسی شے کو سپورٹ نہیں کرتی کوئی چیز ہوگی وہ دھستی چلی جائے گی لہٰذا وہ انتہائی اب جو سمجھئے کہ خالی علاقہ ہر اعتبار سے لیکن اس وقت یہ قدیم ترین زمانہ ہے اس جزیرہ نمائے عرب کی تاریخ کا قوم نوح کے بعد یہ قوم عادت تھی جو اس علاقے میں آباد تھی اسی کو غلبہ اور سطوت اور شان اور شوکت حاصل ہوئی اور یہ اس وقت ایک بڑا سرسبز اور شاداب علاقہ تھا عذابِ الٰہی کے بعد اس کی صورت یہ بنی ہے اور اسی کے حوالے سے میں ارز کر دوں جس علاقے میں میرا بچپن گزرا ہے ظلہ حسار ہریانے کا اس میں بہت سے ایسے ٹیلے تھے جو راک کے بنے ہوئے تھے نہ وہ پہاڑیاں تھی نہ اس میں پتھر کا نشان تھا نہ وہ مٹی تھی بلکہ راک سیاہ راک کے ٹیلے ان کو اس علاقے کے زبان میں تھیڑ کہتے ہیں تھیڑ یہ حسار میں بھی تھے ہانسی میں بھی تھے اگروہا ایک بڑا پرانا قصبہ ہے جس سے کہتے ہیں اگروال قوم وہی سے نکلی تھی پھر اس سے آگے سرسا بہت پرانا قصبہ ہے ان سب میں بڑے بڑے تھیڑ تھے اور وہ راک کے بنے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پومپی آئی کے بارے میں یہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ آتش فشا پھٹا اور اس سے راک نکلی ہے اور شہر پورا کا پورا اس کے اندر دفن ہو گیا ہے اسی طرح اس علاقے میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح کا کوئی عذاب آیا ہے اور وہ ریت کے ٹیلے راک کے ٹیلے سیاہ راک جلی ہوتا اور کھدائی کرتے ہیں تو کہیں کوئی برتن مل جاتا ہے کسی کو کوئی پرانے سکے نکل آتے ہیں کچھ اور ہوتا ہے تو اسی طرح یہ قومیں جو آت تھی اس پر آقاف کے علاقے کے اندر جو عرب کا جنوبی علاقہ انتہائی جو کیوں کہیے کہ سخت ترین سہرا ہے یہ علاقہ تھا اس قوم کے حالات و واقعات ان کے خطبات میں ان کی روایات میں ان کے اشعار میں ان کا تذکرہ تھا اسی طرح قوم سموت یہ بھی جزیرہ نمائے عرب کے اندر کی قوم تھی یہ قوم جو ہے یہ جیسے مدینے سے تبوک کی طرف جاتے ہیں تو وہ علاقہ آتا ہے اس کو حجر بھی کہتے ہیں یہ علاقہ پہاڑی علاقہ ہے یہاں پر انہوں نے چٹانوں کو تراش تراش کے اپنے گھر بنائے تھے ان کے آثار اب بھی موجود ہیں چونکہ چٹانوں میں تھے وہ تو میں بھی ایک سال پہلے جب گیا تھا تو وہاں میں جا کر دیکھایا ہوں ان آثار قدیمہ کو تو قوم سمود اور قوم عاد ان چھے قوموں میں سے یہ وہ قومیں ہیں جو اصل قدیم عربی قومیں ہیں باقی چار اقوام کا تذکرہ جو بعد میں آ رہا ہے یہ یوں سمجھئے کہ ضرب اب آپ یہاں سے جزیرہ نمائے عرب سے شمال کی طرف چلیں گے تو پہلے یہ تین قومیں آئیں گی جو ایک آیت میں جمع کی گئی اس لیے کہ اس میں خلیج اقوہ خلیج اقوہ کے مشرقی سائل کے ساتھ علاقہ ملتا ہوا مدین کا مدیان یا مدین قوم شعب کا علاقہ ذرا سا بائیں کو چلے جائیے سنائی پیننسلہ کروس کیجئے یہ آل فرعون کا علاقہ یہ تقریباً ایک سریٹ لائن میں بنیں گے تینوں اور مشرق میں جائیے تو بحر مردار کے کنارے پر صدوم اور عامورہ کی وہ بستیاں تھی جن میں کہ وہ قوم آباد تھی جن کی طرف حضرت لوت بھیجے گئے علیہ السلام یہ تینوں ایک سیدھے خط کے اوپر واقع ہیں لہذا ان تین کو ایک میں جمع کیا جزیرہ نمائے عرب سے نکلیے توعاد اور سمود یہ تو وہ ان کی پرانی اقوام ہیں جو عرب بائدہ وہ قومیں جو ہلاک ہو چکی عرب کی قدیم ترین اقوام اوپر نکلیے شمال کے طرف تو ایک تقریبا خط میں خطے مستقیم میں آپ کو مشرق سے مغرب چلیں گے جو قوم لوت قوم شعب آل فرون جن کی طرف حضرت ابوسا بھیجے گئے ذرا اور اوپر چلے جائیے تو وہ علاقہ جو اب کردستان کہلاتا ہے جو ترکی روس عراق اور ایران ان چار ملکوں کا جہاں پر کے بلکہ ایک تھوڑا سا حصہ ایک چونچ نوک سی تھوڑی سی شام کی بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے یہ علاقہ ہے جو مسکن تھا قوم نوح کا جو کہ حلاق کیے گئے لہذا سب سے شمال میں یہ تھا اس کا آخر میں ذکر کیا گیا ترتیب زمانی اگر ہوگی تو پہلے نوح پھر عاد پھر سموت پھر قوم لوت پھر قوم مدین پھر حضرت ابوسا کی قوم یا آل فرون جن کی طرف وہ بھیجے گئے اور یہ چونکہ جغرافیائی ہے ترتیب وہ اس ترتیب سے بنتی ہے تو امباؤ رسل کے بعد اب دوسرا اہم مضمون جو ہے سورہ مبارکہ کا وہ ہے احوال قیامت یہ احوال حے بڑی سے بھی ہو سکتا ہے اور چھوٹی حے سے بھی احوال حالت کی جمع اور ہول ہول ناک یا ہول آ رہا ہے ہول ناک تو وہ احوال قیامت ہیں اب یہاں سے وہ بات شروع ہوئی تو جب پھونک ماری جائے گی سور میں ایک ہی مرتبہ کی پھونک یہ بھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ تسلسل کے لیے واحدہ کہا گیا مسلسل وہ ٹرمپٹ جو ہے سور کے بارے میں کہا گیا وہ قرن کے مانند کوئی شئے ہے اب اس کو ایک ایک تشبیح دی گئی ہے سینگ سے اس سینگ میں پھونک ماری جائے گی لیکن وہ سینگ کون سا سینگ ہوگا اس کی کیا جسامت ہوگی پھونک مارنے والی کون ہستی ہوگی اسرافیل سورہ اسرافیل اس لیے آپ اسے کہتے ہیں تو وہ ظاہر بات ہے کہ ایک لفظی مشابہت ہے صرف کہ جو ہمیں اس لفظ کے حوالے سے دے دی گئی اس کی حقیقت کو ہم جان نہیں سکتے نہ اس کی عظمت نہ اس کی اصل شان و شوقت لیکن یہ کہ جو اس کا حاصل ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی جیسے آواز ہم نکالتے ہیں کسی سینگ کے اندر پھونک مار کر یا آج کل جسے آپ کہتے ہیں ٹرمپٹ جو ہے اس کے اندر زور سے جب پھونکا جاتا ہے اسی طرح سے کوئی بہت بڑا ٹرمپٹ ہے اس میں ایک مسلسل چنگھاڑ اس سے نکلے گی ایک ہی چنگھاڑ ہوگی پہم مسلسل بڑھتی چلے جانے والی اور اٹھا لیا جائیں گے زمین بھی اٹھا لیا جائے گا زمین کو بھی اور پہاڑوں کو بھی یہ زمین یوں سمجھئے کہ یہ عطف ہو رہا ہے کل پر جز کا اس زمین ہی کا جز یہ پہاڑ بھی ہے ارض و ول جبال زمین اور پہاڑ یہ عطف جو ہے ہو رہا ہے عرض پر جو کل ہے جبال کا جو اس کا جز ہے یعنی یہ کہ زمین کو اٹھا لیا جائے گا پہاڑوں سمیت فَدُكَّةَ دَكَّةً وَاحِدًا پھر پٹخ دیا جائے گا ایک ہی مرتبہ کا پٹخا جانا اب یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے جو میں نے کیا ہے کہ پٹخ دیا جائے گا ویسے دال کاف کاف کا مادہ آتا ہے ایک تو تصویہ کسی شئے کو برابر کر دینا جیسے دکل ہائے تک ایک شخص نے جو بھی باغ کے گد بار تھی یا کوئی دیوار بنی ہو تھی اسے مصبار کر کے برابر کر دیا زمین کے ساتھ ہموار کر دیا تو جو نتیجہ نکلنے والا ہے وہ یہ ہے کہ پہاڑ اور زمین جو ہیں ان میں اچائی نیچائی اس سب کو برابر کر دیا جائے گا اور برابر کرنے کے لیے چونکہ لفظ آیا ہمیلا اٹھایا جائے گا تو معلوم ہوتا کہ ایک ہی مرتبہ کا کوئی جلک ہوگا اس کو ہم پٹخنا اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ پٹخنا تو ہوگا کس شے پر پٹخا جائے گا لیکن یہاں پر ہماری زبان میں اس کی صحیح ترین تعبیر تو پٹخنا ہی سے ہوگی لیکن پٹخنا ہوتا ہے کسی شے کو کسی شے پر یہاں پر یوں سمجھئے کہ ایک ہی جھٹکہ دیا جائے گا اور اس جھٹکے سے جیسے ہم کہتے ہیں سب کسبل نکل گئے تو اس کی اونچان اور نیچان جو ہے وہ سب ختم ہو جائے گی اور یہ بلکل چٹیل میدان بن کر رہ جائے گا جیسے کہ سورہ تاہہ میں آیا ہے نہ کوئی اونچائی رہ جائے گی نہ کوئی ٹیلہ رہ جائے گا نہ کوئی موڑ رہ جائے گا کوئی چنئے ایک چٹیل سیدھا میدان اس کو اس طریقے سے بھی کہا گیا وَاِذَلْ أَرْضُ مُدَّتْ جب زمین کو کھینچا جائے گا اب یہ زمین ایک گول شے ہے اور اس کے اندر یہ اونچائیاں وغیرہ کوہِ حمالہ جب اس کو وہ جھٹکہ دیا جائے گا تو یہ جب ایک ہموار ہوگی تو پھیلے گی اس کے اندر جو وسط پیدا ہوگی اسی کو کہا گیا وَاِذَلْ أَرْضُ مُدَّتْ جب زمین کو کھینچا جائے گا اور یہ دکہ کے لفظ جو ہے یہ عجیب ہے حصل میں اس میں صرف ضرب کے معنی بھی ہے مارنا کسی شے کو اور تصویہ کے معنی بھی ہے برابر کر دینا یہ لفظ جب آیا ہے سورة الفجر میں وَدُقَّتِ الْأَرْضُ دَكَّنْ دَكَّا وَجَا رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا یہ سورة الفجر میں زیادہ تفصیل آئے گی میں یہاں دلچسپی کے لئے بتا رہا ہوں کہ اردو کے جو سب سے پہلے مترجم ہیں دو حضرات شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے جلیل القدر صاحب زادے شاہ عبدالقادر اور شاہ رفی الدین ان دونوں نے جو ترجمہ کیا اِذَا دُقَّتِ الْأَرْضُ دَكَّنْ دَكَّا تو شاہ عبدالقادر صاحب کا ترجمہ ہے کہ جبکہ زمین کو کوٹ کوٹ کر پست کر دیا جائے گا کوٹ کوٹ کر برابر پست ہموار کر دیا جائے گا اور شاہ رفی الدین کا ترجمہ ہے جب زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اب یہ دونوں مفہوم جو ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ زمین کو ہموار کرنے کے لئے پہاڑوں کا توڑ پھوڑ اور اس کا ریدہ ریدہ کیا جانا ضروری ہے اور پھر وہ زمین کے ساتھ ہموار ہو سکیں گے جس کو کہا گیا ہے حبام منصورہ یہ پہاڑ جو ہے یہ غبار کے معنی دھو کر اڑیں گے اور کہیں کہا گیا ہے کہ یہ بالکل روئی کے گالوں کے معنی دھوڑتے ہوئے نظر آئیں گے کل احنی المنفوش جیسے کہ دھنکی ہوئی روئی ہو یا دھونکی ہوئی اون ہو تو اس طریقے سے کوئی کیفیت ہوگی کہ زمین کو ہموار کر دیا جائے گا فَإِذَانُ فِقَفِ السُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُقَّتَاۂ دَقَّتًا وَاحِدَةٌ فَيَوْمَئِذِنْ وَقَعْتِ الْوَاقِعَةٌ اس دن وہ واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی جس کے لئے الحاق کہا گیا جس کے لئے القارع کہا گیا جس کے لئے اِذَا وَقَعْتِ الْوَاقِعَةٌ یہ سورہ واقعہ کا آغاز ہوا اس دن جس کی خبر دی جا رہی ہے جس واقعے کی وہ غنما ہو جائے گا وہ واقعہ ظہور پذیر ہو جائے گا اور آسمان پھٹ جائے گا اب آگے آپ کو معلوم ہے صورتیں آئیں گی جن کا شروع ان الفاظ سے ہوگا یہ جو ہے انفتار اور شک ہو جانا ان آسمانوں کا یہ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے تو فرمایا وَنشَقَّتِ السَّمَاء البتہ یہ ہے کہ جہاں بھی یہ لفظ آیا ہے اس اسم کے تذکرے میں وہاں واحد آیا ہے جب آسمان پھٹ جائے گا اور اس سے مراد یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو سمائے دنیا ہے قریب ترین کیونکہ سورہ ملک میں بھی اسی کا ذکر آیا تو یہ سمائے دنیا جو ہے جو ہمارے اس یونیورس کو گویا کہ کور کیا ہوا ہے فرس کورنگ اس کی یہ ہے جو پھٹے گا وَنشَقَّتِ السَّمَاءُ فَإِذَاهِيَا فَهِيَا يَوْمَئِذِمْ وَاهِيَا تو اس دن وہ ہو جائے گا بڑا بودا فس پسا وَاهِيَا کا لذب بنا ہے وَهِيَا سے وَهِيَا وَاوْ هَا يَا اس سے جب یہ بطور فعل آیا وَهِيَا فَلَانشَ ہے جو ہے وَهِيَا وَهِيَا صَوْب کپڑا جو ہے وہ وہ سیدھا ہو گیا کمزور ہو گیا اس میں جگہ جگہ جو ہے پیون لگ گئے اب اس میں وہ قوت نہیں رہی ہے جو پہلے تھے تو چمرے میں یا کپڑے میں اگر سراخ ہو جائیں جگہ جگہ سے وہ کٹ پھٹ جائے اب اس میں وہ جان نہ رہے جو پہلی تھی اس کو کہیں گے یہ وَهِيَا اب یہ جو ہے کمزور پڑ گیا اسی سے دیکھیں ہمارے ہاں لفظ بولا جاتا ہے وَهِيَا وَهِيَا وہ گفتگو جو وزنی نہیں ہے معقول نہیں ہے منطقی نہیں ہے بیکار کی بات اس کو ہم وَهِي تَبَاہِ بَقْرَا ہے وَهِيَا تھے یہ لفظ تمام اسی سے بنے ہیں فَهِيَا يَوْمَيْزِمْ وَهِيَا یہ آسمان جو بہت مضبوط نظر آ رہا ہے یہ پسپسہ ہو جائے گا بھربرا ہو جائے گا پھٹ جائے گا ابتدا میں میں یہ ارز کر چکا ہوں کہ ہم ان اشیاء اور ان معاملات اور واقعات کی اصل حقیقت کو نہیں جان سکتے یہ تو اب جب ہوگا تب نظر آئے گا تب محسوس ہوگا کہ ہاں صحیح کہا تھا اللہ نے بھی اللہ کے رسول نے بھی صحیح بات ہم تک پہنچائی تھی کیسے ہوگا اس وقت ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے وَالْمَلَكُ عَلَىٰ اَرْجَائِهَا رجا کی جمع ہے ارجا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہو جائیں گے اب ظاہر بات ہے کہ جب فرشتے ہیں آسمانوں کے اوپر تمام آسمانوں پر حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ ایک بالشت بر جگہ بھی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ نہ ہو جو یا تو کھڑا ہوا ہے عبادت میں یا سجدے میں ہے یا رکو میں تو یہ جو فرشتے ہیں یہ بھی چاروں طرف ہو جائیں گے سمٹ جائیں گے جہاں سے یہ سماع دنیا پھٹے گا تو اس کے اوپر جو فرشتے ہیں وہ کناروں پر ہو جائیں گے ملک یہاں پر اس میں گویا کہ جن سے ملک بہت سے فرشتے براد ہیں وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِ ذِنْ سَمَانِيَةِ اور اٹھائے ہوئے ہوں گے تیرے رب کے عرش کو اس دن اپنے سروں پر یا ان کے سروں پر یہ ابھی میں بیان کر دوں گا اس دن آٹھ سمانیاں سمانیاں کون؟ آٹھ فرشتے یا آٹھ فرشتوں کی جماعتیں آٹھ فوجیں آٹھ گروہ یہ مختلف باتیں ہیں لیکن یہ کہ یہاں لفظ آیا آٹھ اور ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ اس وقت تو اللہ کے عرش کو چار فرشتے تھامے ہوئے ہیں لیکن قیامت کے دن آٹھ فرشتے ہیں جو اسے تھامے ہوئے ہوں گے اس سورہ مبارکہ میں اول تو یہ ذہن میں رکھئے کہ یہ پھر وہی متشابہات میں ہے یہ آیت کہ ہم نہیں اس کا کوئی مفہوم متعین کر سکتے رسول نے ہمیں پہنچایا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے اب وہ آٹھ فرشتے ہو تو ہم فرشتے کا تصور نہیں کر سکتے کہ ایک فرشتے کی کیا طاقت ہے کیا شان ہے کیا عظمت ہے حضرت جبرائیل کو جب افق پر دیکھا حضور نے تو پورا افق ان سے بھرا ہوا تھا تو ہم کیا تصور کریں گے اگر وہ آٹھ فوجیں ہیں آٹھ گروہ ہیں آٹھ جماعتیں ہیں اللہ و عالم ہم اس کو تفویز کریں گے ہم مستقبل پر کہ حقیقت جب کھلے گی اس وقت ہم یہ جانتے ہیں کہ آٹھ اٹھائے ہوئے ہوں گے ایسا ہی آگے چل کر آئے گا سورہ مددسر میں کہ جہنم پر انیس جو ہے سرہنگ کہیں داروغہ کہیں فرشتے کہیں وہ معمور ہوں گے علیہا تسات آشر اس پر بھی بہت سی لوگوں نے چہمے گوئی کی کیا مراد ہے یہ انیس کیا ہیں یہاں پر بھی بہت سی چہمے گوئیاں ہو سکتی ہیں حدیث جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت چار فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں عرش باری تعالیٰ کو اور اس دن آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوئے ہیں اب عرش کی حقیقت کیا ہے اللہ کا اُس پر اشتوا کس معنی میں ہے اصولا ہم یہ جانتے ہیں اللہ جسم سے ماورا ہے جہد سے ماورا ہے عرش کی حقیقت کیا ہے ہم نہیں جانتے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ عرش کوئی حقیقت ہے اور وہ حقیقت ظاہر بات ہے کہ جس کو اٹھائے ہوئے آٹھ فرشتے وہ کوئی معین شہ ہوگی معین اس کی صورت بھی ہوگی اور اس پر اللہ کا بستولی ہونا یا مستوی ہونا اللہ کی کوئی خاص تجلی جو ہے اس کا نزول اس عرش پر ہوگا ہم ذاتِ باری تعالیٰ کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس عرش پر محدود ہے یا عرش پر بیٹھی ہوئی ہے وہ عز اللہ جسم اور جسمانیت اور جہت کے تصورات سے ماورا لیکن تجلی ربانی جو ہے جیسے کہ اللہ کی ایک تجلی پہاڑ پر پڑی فجعلہو دکا وخر موسا سائقا اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی تھی جو دنیا میں ظاہر ہوئی اور پہاڑ پر پڑی اور پہاڑ پاش پاش ہو گیا یا وہ پھٹ گیا اور حضرتِ موسا نے بالواسطہ مشاہدہ کیا اور بے ہوشکر گر گئے اسی طریقے سے پچھلی صورت میں آ چکا ہے کہ اللہ کی ایک تجلی کا ظہور ہوگا اور میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ اس میں جو یہ رائے ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ صرف ایک گھبراہٹ کی بھی ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے میرے نزدیک صحیح نہیں ہے بلکہ یہ کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کسی تجلی کا ظہور ہوگا جس کو تعبیر کیا گیا ہے اللہ کی پنڈلی یا اللہ کی ران کے کھل جانے سے اور پھر بلایا جائے گا سجدے کی طرف تو سجدہ کریں گے وہ لوگ جو دنیا میں بھی خلوص اور اخلاص کے ساتھ سجدہ کرتے تھے اور وہ لوگ جو ریاہ کارانہ سجدہ کرتے تھے وہ سجدہ کرنا چاہیں گے کر نہیں سکیں گے یہ وہ چیزیں ہیں جو وہاں تفصیل سے آ چکی ہیں البتہ اس میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ یہی مضمون جب سورہ فجر میں آیا ہے سورت الفجر میں تو وہاں اس کے ساتھ لفظ آیا ان دو آیتوں کے باہم نسبت اور جوڑ سے اور تعلق سے اور رب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا نزول ہوگا میدان حشر میں اور یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ میدان حشر حساب کتاب پیشی کا وہ جو بھی میدان ہے وہ اسی زمین پر ہے قصہ زمین برسر زمین تیہ کیا جائے گا اسی زمین کو کھچا جائے گا اور یہی میدان عرفات جو ہے وہ کھچ کر اتنا طویل اور رڈیس ہو جائے گا کہ اس پر پوری نوع انسانی جو ہے وہ سمائے گی اور اس کا حساب کتاب ہوگا واللہ عالم وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ سَمَانِيَهُ يَوْمَئِذٍ تُعْرَدُونَ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے عرض کہتے ہیں پیش کرنا آج کل مارز کہلاتے ہیں اور اب آپ جائیں گے شورونز کو کہتے ہیں مارز شورونز کے اندر چیزیں رکھی ہوئیں ہیں آپ دیکھیں جا کر یہ فرنیچر کا مارز ہے اور یہ فلان کا ہے اور یہ مفروشات کا ہے اور یہ جو آپ کے سینیٹری ہے تو مارز ہیں جہاں وہ پیش کیے جاتے ہیں یہ چیزیں یہاں پر دیکھئے توردون تم پیش کیے جاؤ گے عرضی کہتے ہیں عرضی عرض داشت کسی کے سامنے پیش کرنے کے لیے اپنی درخواست وہ عرضی ہے اس دن تمہاری پیشی ہوگی اس دن حاضری ہوگی یوم ایزن توردون لا تخفہ منکم خافیہ اور تمہاری کوئی شے کتنی ہی خفی ہو وہ مخفی نہ رہے گی ہر شے جو ہے وہ تمہارے سامنے آ جائے گی تمہارے اعمال تمہارے افعال تمہارے ارادے تمہاری نیتیں تمہارے عزائم سب کے سب کھل کر سامنے آ جائے گا یہ ہے وہ یوم الحساب یہ ہے وہ پیشی کا دن اب اس کے بعد جو اس کا انجام ہوگا یہ اگلی آیات میں ہے ہم رکوع جو ہے پہلا مکمل نہیں کرسکے انیس آیات ہم نے پڑھ لی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے نشست میں یہ جو بقی آیات ہیں اس رکوع کی وہ بھی ہم پڑھ لے گے اور پھر دوسرا رکوع جو اپنی جگہ پر ایک مستقل مضمون کا حامل ہے جس کے اعتبار سے بڑی گہری مناسبت اس صورت کی ہو جاتی ہے سورہ نون کے ساتھ بھی اور اس سے ذرا پیچھے ہٹیے تو سورہ واقعہ کے ساتھ بھی اور وہ بہت اہم مضامین میں سے ہیں انشاءاللہ اس کا بطالہ ہم اگلے درس میں کریں گے اور یہ آپ ادرات کے علم میں ہوگا کہ اگلے درس جو ہے اب اگلے ہفتے نہیں ہو سکے گا اگلے ہفتہ جو ہے وہ عید کا دوسرا دن ہے انشاءاللہ اس سے بعد جو ہے غالباً بائیس تاریخ کو پھر ہم یہاں جمع ہوں گے اور سورہ حق کا بقیہ حصہ جو ہے اس کا مطالعہ کر لیں گے بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات والذکر الحکیم